السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یا علی علیہ السلام مدد صاحب الاسر والعمر زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف ہم سب کے وارث موزے سامین قابل اکت ناظرین نبید کرتے ہیں آپ خرید سے ہوں گے آپ کے ایک پسندیدہ پرگرام سوانا آن لائن کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں یہ پرگرام ہونا تھا کل لیکن مجالس کی مصروفیت کے وجہ سے کل نہیں پڑ سکے تو اس وجہ سے آج کا تک رکھ دیا گیا آج کے لئے رکھ دیا گیا تاکہ آپ لوگوں سے بات کرنے کا ایک اچھا موقع ہے اور اس موقع کو گوایاں نہ جائے اس سے کہ ہم اگلے پھر چودہ دن بعد انتظار کریں موزے سامین قابل اکت ناظرین آپ کے خوبصورت سوالات ہمیشہ کی طرح نہ صرف ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں بلکہ ہمیں تحقیق پر بھی مجبور کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے جب حب دارانِ حب دارانِ آلِ محمد محب آنِ آلِ محمد موالی آنِ آلِ محمد خصوصاً جو ٹاپک ہے امام زمان علیہ السلام جب اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کوئی سوال پوچھتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے اور آپ یقین کیجئے ویسے روٹین کے معاملے میں بندہ ایک بات کرے اس کا جواب دے دوسرا بندہ وہی بات کرے اور اس کا جواب دے تو تین چار جوابوں کے بعد بندہ کہتے ہیں بس یار اتنا کافی لیکن یہاں دل کرتے ہیں بار بار آپ ایک سوال پوچھو اور اس پر گفتگو کی جائے ہمارے ساتھ سب سے پہلے ایک موزوز کالر رہے ہیں ہم ان کی کال لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کال ڈراؤپ ہو گئی آپ جو بھی کر رہے تھے کال آپ دوبارہ کر لیجئے گا تو میں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا تھا بہت اچھا لگتے ہیں آپ ایک سوال کو بار بار کریں ہر پرگرام میں کریں ہر پرگرام میں دس بار پوچھیں ہمیں اچھا لگتے ہیں وہ صرف اس وجہ سے کہ یہ بھی احسان ہے پروردگار کا جس نے ہمیں اپنی حجت کے ذکر فکر میں ان لمحات میں مصروف رکھا ہوا ہوتا ہے خدا بند عالم کی زمین پہ سب سے بڑی نعمت کو امام زمان علیہ السلام کہتے ہیں یہ ایسی نعمت ہے کہ جو مخلوق کے لیے ایک وسیلہ بن کے کائنات میں موجود ہوتی ہے یعنی خالق و مخلوق کے درمیان ایک وسیلہ کمال وسیلہ بمثال وسیلہ میں کل ایک خطاب میں عرض کر رہا تھا بارش کو دیکھ کر کہ یہ جو غیس ہے بارش کو غیس کہتے ہیں جو غیس ہے یہ بلا تفریق مذہب و ملت ہر جگہ برستی ہے ہر گھر پہ برستی ہے کو خدا کو مانے بھی اس کے گھر برستی ہے خدا کو نہ مانے بھی اس کے گھر برستی ہے بیعنی خدا کی جو نشانی سورج ہے یہ سب کو روشنی فرام کرتا ہے یہ خدا کی وہ تخلیقیں ہیں کہ جو کمال ہیں اور اللہ کا ایک ولی اللہ کا ایک نمائندہ خدا کا ایک مذہب امام زمان علیہ السلام یہ غائس اور رحمہ ہیں رحمت کی بارش ہے بے آئی نہیں یہ بھی مخلوق کے لئے خدا کی طرف سے ایک بہترین باقی نعمات کو اس نعمت یعنی اپنے ذریعے پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے یقین جانیے اگر ہٹ جائیں امام زمان درمیان سے مصیبتیں اور بلائیں ٹوٹ پڑیں آسمان سے یہ صرف وہی ہستی ہے کہ جس کی وجہ سے خدا نے ابھی تک مصیبتیں اور بلائیں مخلوق کی طرف نہیں بھیجیں حالانکہ مخلوق کا جو اس وقت میار ہے جو قدار ہے اور اس میں سب سے بڑا عدم برداشت اور خصوص ان لوگوں کا جو کلمے کے حوالے سے خوبصورت گفتگو کرتے ہیں مصیبت سکولر ہیں میں پھر بات کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ ببارک کہتا ہوں مولا علی 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 مدد جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی نور حیدر شاہ جی بڑے اچھی الفاظ آپ نے بولے اور اپنے حوصلہ وضائی کی ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور آپ سب سے بڑا کام جو کر رہے ہیں وہ غدیر والا یہ کر رہے ہیں کہ حق کی بات اگر آپ تک پہنچیے تو آپ آگے پہنچا رہے ہیں یہ بڑی بات ہے خدا آپ کو سلامت رکھے کچھ کہنا اور پوچھنا چاہیں گے آپ بھائی نور حیدر شاہ جی جی سر جی سر جی جی فرمائیں ایک تو ہم اگر چیزوں کو اپنے آپ دعاوں میں یاد رکھیں اور دوسرا سر ہم ینگ ایج میں مثل کوریان کے تین ایج میں ہیں تو ہم امام زمانہ علیہ السلام کے لئے وقت کے امام کے لئے ہم کیا کہہ سکتے ہیں ہم آپ کے ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں لیکن سپیسفک ایک مختصر اس میں کہا کہ جس کو میں اپنے اپنے مداری رسپونسیبیلٹی سمجھ لوں کہ موی کبلہ میں یہ بتایا کہ ہم اس وقت امام زمانہ کے لئے کیا کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ سیزادہ یہ اس ایج میں ایسی سوچ کا آنا اس میں دو چیزیں ہیں بڑی اہم تہری چیز آپ کے والدین کی خوبصورت تربیت جو کہ اس وقت ظاہر ہو رہی ہے کہ آپ مزید اپنے آپ کو امام کے قرب میں یا حقیقت محبت آل محمد میں ڈالنا چاہ رہے ہیں یہ بڑی بات ہے اور دوسرا اس کے پیچھے یقیناً آپ کی شرفت شامل ہے کہ جو آپ اپنے آپ کو بچا کے امام کے سامنے سرخرو ہونے کی کوشش کر رہے ہیں دوسری یہ چیز شامل ہے میں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں اس کے علاوہ سید کوئی سوال ہو تو بسم اللہ حکم کیجئے بس ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی براز فرمائے اور ہم جیسا کوئی امام زمانہ قدیدہ نصیح فرمائے اور ہم یہوئے امام علیہ السلام دیکھیں موچ جی یہاں کے ایک مشہور سید ریاض حسین شاہ موچ آلاللہ مقامہ بے شک سید آدھے کی بڑی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو آپ بھی زاکری لائن کی طرف متوجہ ہوئے یا نہیں شابہ 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 بہت اچھے سید بہت خوبصورت پیر نور حیدر شاہ جی آپ ہمارے سے جڑے رہیے میں آپ کے سوال کا جواب شروع کرتا شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ یہ ہمارے ساتھ ایک اور موزو اسکولر ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولا علیہ علیہ السلام مدد بھائی سجاد رضا فیصلہ باد سے بھائی سجاد رضا فیصلہ باد سے بات کر رہے ہیں کیسے ہیں خریت سے ہیں فیصلہ باد کے مومن ٹھیک ہے ماشاءاللہ فیصلہ باد کے مومنین آپ سب مومنین سے چھے سے لحج کو ملاقات ہوئی تھی آپ سب کی زیارت کی تھی اچھا لگا تھا ماشاءاللہ جی 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 بلکل ہم حاضر ہوئے تھے شاید امام بار کا شاید انجواب نے خطاب کیا تھا تو ہماری شاید کوشش پریشانیوں کو سامنا ہر وقت اس لیے رہتا ہے کہ میری اضمائش بہت سخت ہے شاید تو مجھے کوئی ایسا بھی وزیوہ بتائیں میں اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد وآجل فراجع محمد قصرت کے ساتھ بتاؤں اور شکر اللہ کا امام مجھے نکال دیتے ہر مشکل سے تو شاید میں کیا کروں ایسا کہ میں بلکل ہی امام کو دیکھنا چاہتا ہوں من کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں کیا کیا کمی ہے شاید جو میں اپنی دور کروں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے میں زیارت کرنے چاہتا ہوں شہنشاہ کی تو میں ایسا اپنے آپ کو کرنا چاہتا ہوں کو مجھے بتائیں شاید مجھے کیا کرنا پڑے گا بہت اچھا سوال ہے انشاءاللہ بائیس سجاد رضا فیصلہ باد سے آپ نے کال کی آپ ہمارے سے جڑے رہی گئے میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کال کرنے کا شکریہ اللہ حافظ بہت زبردست بات کر رہے تھے ہمارے یہ بھی برادر موطرم کے امام کے راستے پہ چل پڑا ہوں ازمائش بہت ہیں جواب انشاءاللہ ابھی دیے دیتا ہوں جب تک اگلی کال آتی ہے تو میں پہلے سوال کا جواب جو ہمارے میاں والی موچ سے ہمارے ایک نوجوان سید نور حیدر شاہ صاحب بخاری نے جو سوال کیا تھا اس پہ میں چاہوں گا کہ میں گفتگو شروع کروں انہوں نے بڑا کمال سوال کیا یہ ہر جوان کی ضرورت ہے اور یہ ایسا سوال ہے جو ہم سے کئی بار پوچھا گیا اور سرکار قصد کا ہم نے جواب ضرور پیش کیا کیونکہ ہم اسے اپنا فرض سمجھتے ہیں کوئی اگر بار بار کرے تو ہم اس کا جواب بار بار دے مذہب خواہ ایک مجز کول رحم رحم رسط میں کول لے لوں السلام و رحم اللہ و بار بار السلام و رحم اللہ و بار 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 جی آپ کون کہا سے بات کر رہے ہیں لائیو پروگرام چل رہے ہیں آپ کون کہا سے بات کر رہے ہیں آج ہم نے سونا تھا کہ کوئی سوال جو آپ کی آج کوئی گھ جی وہ چل رہی ہے آپ کا سوال دنیا سن رہی ہے آپ کون اور کہا سے بات کر رہے ہیں ہم بھی اپنا ادھر ملدان سے عرض کر رہا ہوں شجا نکوی شجا نکوی ماشاءاللہ جی نکوی صاحب حکم کیجئے جی گزارش ہے کہ اپنا سوال پہ جو پبنی بات ہے چلیں ہم آپ کے لئے حاضر بیٹھیں حضور آپ حکم کیجئے ہم سن رہے ہیں آپ کو حکم کیجئے آپ سے بہن تو آپ کی جو لگ آپ کی آواز کٹ رہی آپ کئی تھوڑا آگے پیچھو جائیں آپ کی آواز میں پروپر سن نہیں پا رہا تھوڑا سا کہیں باہر نکل آئیں گھر کے اندر ہیں یا کوئی چھت پہ چلے جائیں تاک کلیر آواز آئے آئے جی آپ مجھے سن پا رہے ہیں جی مجھے آپ کی آواز کلیر آرہی ہے جی آپ حکم کیجئے کیا فرمارے آپ بولیے جب ہوگا میں روک دوں گا کہ جی دوبارہ بولیں آپ بولیں بسم اللہ سوال یہ ہے کہ ہر کسی کا ایک اپنا طریقہ کار ہے جو مولا کا حاصل کرنے ایسے ہی ہے اچھا جی تو ہر کوئی جو ہے اپنے حساب سے سوال کرتا ہے اور آپ اس کا جو آپ دے رہے ہیں اچھا جی اصل جو مقصد ہے یہ شہن شاہ زمانہ کی نسرت ہے تو منزل ایک ہم بھی مسافر ہے اس کی راستے کی ماشاء اللہ تو کوئی قدم آگے ہے میں شجان کوئی صاحب آپ کی آواز پھر کٹ رہی ہے اچھا جی ابھی بتائیے گا بھی میں پھر چینج کھا رہا ہوں جی پلیز بولیے جی شاہ صاحب ابھی میں آپ سے چھوٹا سوال کروں گا کہ محبت اور عشق کے علاوہ کوئی فارمولہ ہے امام کے قرب کا ابھی آپ میری بات سنیں گے پوری کے ایک منٹ تک جو ہے نہ جائے گی محبت اور عشق کے علاوہ کوئی اور کلیا کوئی فارمولہ ہے امام کی قرب کا اگر ہے تو آپ نے ضرور بتان ہے اور اگر محبت اور عشق کے سوا اور کوئی طریقہ نہیں ہے جی ان کے قدموں تک پہنچ اس کے کافلے میں اور عشقوں کے اس کافلے میں کیا سوال اور جواب جو ہے نہ ہوا کرتے ہیں ابھی سوال اور جواب تو تصدیق کے چکر میں ہوتے ہیں آواز پہنچ رہی ہے جی میں سن رہا ہوں جی جی تصدیق کرنے والا جو ہے نا وہ تصدیق کرنے سے کافر رہتا دوسرا یہ ہے کیا کہہ رہے ہیں تصدیق کرنے والا جو تصدیق کرنے والے کے چکر میں رہتے ہیں وہ تصدیق کرنے سے کافر رہتے ہیں اچھا تصدیق والے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ تو ایسے تزا آج تو ہمیشہ کافلہ اس علیم شامل ہونے میں دیر کرتے رہے ہیں کوئی بھی حجت جو ہیں آپ پیچھے پڑھ لیں وہ تصدیق کے چکر میں رہ گئے ہیں ٹھیک ہے حضور آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں آپ وہ بتائیں جیسے آپ نے فرمولہ پوچھے اس کے علاوہ آپ اور کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں سوال پوچھیں کالز کافی ہے آپ ذرا اپنا چیک کیجئے ساڑھے چار منٹ آپ کی کال کو ہو گئے حضور نکوی صاحب حضور میں کیوں ٹوکتا ہوں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ صرف اپنا نکتہ نظر بیان کرنے کی بجائے آپ سوال کریں تاکہ ہم اس پر گزارش کر سکیں احمد میں وقت انتہائی کم ہے ظہور اچانک ہے اور اچانک لفظ ہے کسی بھی لمحے آپ سوال کرتے ہیں اور مومنین آپ سے سوال کر رہے ہیں اور آپ اس کا جواب دے رہے ہیں اگر آپ کا قصد یہ ہے کہ آپ کعوش سے شاید کوئی سباہی بن جائے تو آپ مومنین سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا آپ نے شہن شاید مانا کی حیرت کی ہے یا نہیں کی اگر اس کا پر کیا ہے اگر ابھی تک نہیں کی مطلب کبر میں جائے کرنی ہے تو عالم کی لا خوف اور لا یحظنون والی مطلب پہ تو نہیں ہے یا ہے اگر نہیں تو پھر یہ ساری زندگی سوال ہی کرتے رہیں گے اور کانو کو لذت دیتے رہیں شاہ صاحب آگے سنیں ہر اجد نے توحید کو ہی آشکار کیا ہے شہن شاہ زمانہ بھی توحید ہی آشکار کریں گے تو قلمہ لائلہ کے اراز سے مومنین واقع نہیں لا اپنے وجود کا بن کار ہے اپنی خواہشات کا بن کار ہے مورد جب بہت تخرکا ہی ہوتا ہر کچھ جس جس کی اہمی مورد سکر کر ہے وہ ہی اگر معرفت امام کے ذکر کے دوران مومنین کے اندر کوئی طبیق کیلی نہیں آتی تو وہ بہت آرہی ہے آپ کی بات ہے بڑی معرفت والی آپ ٹائم نکال کے لاہور آئے ہم آپ سے بہت کچھ سنیں گے اس وقت ہم آپ سے سوال سننا چاہ رہے حضور چلے ہمیں بتائیں کوئی عشق اور محبت کے علاوہ مومنین کو بتائیں جی بہتر بسم اللہ حضور بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا بہت شکریہ سیر تینک یو اللہ حافظ میرے بات جی آپ لائن پہ رہیں جی حضور ترطیب سے جو سوال آ رہے اسے صاحب سے جواب سن لیجئے گا ماشاءاللہ بڑے اچھی گفتگو کر رہے تھے شجاہ نکوی صاحب ملتان سے کہہ رہے تھے میں کال کر رہ ہوں بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہاں آپ بجائے گفتگو کرنے کے آپ کوئی ایک دو جملہ اپنے ویسے بات کرنی گرے کھلیں اور جہاں تک حضور آپ کی یہ بات ہے کہ کیا سوال پہ رہیں گے تو حضور میں آپ کے اس چیز سے شاید اتفاق نہ کروں انسان ہے بٹک جاتا ہے بھول جاتا ہے تو خدا نے جب ایک طریقہ کار رکھا ہے مخلوق کو بار بار عرفان پہنچانے کا قرآن کے ذریعے سرکار کے فرمان کے ذریعے یا معصومین کے فرامین کے ذریعے بار بار یاد دیانی کے لئے اگر مسجد سے حیال السلام کی آزان آتی ہے تو یہ بھی تو خدا کی طرف سے ایک یہی ہے کہ آپ آؤ سالات کی طرف آؤ خیٹ کی طرف آؤ تو یہ تو یاد یہ میرا خیال دنیا میں رہ کے دنیا میں نہیں رہنا پڑتا انسان ہیں دنیا میں رہتے ہوئے بہت ساری چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے بہت سارے معاملات کو دیکھنا پڑتا ہے تو اس عمر میں میرا خیال ہے کہ لوگوں کو سوال کرنے دیا جائے اور ما شاء اللہ جیسے آپ شاید پروگرام میں آج پہلی دعوی تشریف لائیں ہم آپ کو خوش رہم دید کہتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ایک بچے نے ٹین ایج بچے بی اس اردو کر رہے وہ ایک سوال کر رہے کہ ہم جمان اکل امام کے کیا کرنا چاہیے تو کیا ہم اس کو کہیں جی نہیں آپ آپ کو تصدیق ہوگی تو آپ کو سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے میرا خیال ہے یہ نام مناسب رویہ ہوگا ہمارا ہم محبت کے ساتھ ان کے خدمت میں ضرور گزارشات پیش کریں ہمارے ساتھے کالر ہیں السلام علیکم ورحمت نام سے بات کرنی ہے جی میری بین مدفرگر خان پور بگا شیئر سے ہماری بیٹی اور بین کال کرنا چاہ رہی میں آپ سے مخاطب ہوں آپ کا بھائی آپ حکم کیجئے میرے سمجھ یار جائے آپ کیجئے بات کر آپ پس کے صحیح امام ضموع میں جیسے مولا کو مولا حسین اسلام کے پر دور آیا تھا مولا کی مور ہے میرے مجھدی آپ کی حظیظ ہے میری بین یہ آپ کی حوصلہ وضائی یہ میں شکر گزار ہوں پر میری اتنی عقات بیٹیوں کی ماں کی دعائیں ہیں اور اپنے بائیوں کی بزرگوں کی بچوں کی حوصلہ حضائی ہے کہ میں چل رہا ہوں میری بہن اور امام کی نگاہ خاص ہے تو بسم اللہ آپ کا جو ہے نا وہ اس پرگرام میں آنا پوری دنیا آپ کو لائیو سن رہی ہے ضرور امام وقت پہ کچھ مومن ہے آج 313 مومن نہیں آئے کیا پورے نہیں مہین مولا کا انتظار پورے نہیں ہوا میرے یہ سوال ہے اور دوسرا سوال میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں سونا ہے میں اتنا نہیں رہانتی لیکن میں دعا کرتی ہوں کہ مارکت عالم محمد ہمیں ہماری آنم نصم میں ہمیں نصیب ہو میں نے سنا ہے کہ مولا جو میرے مولا امام ہے نا وہ بھی یہ کہتے ہے کہ ہم مات میری رہیت میں سے ہے کیا یہ ٹھیک ہے کیوں میں نے پڑھا ہے بی بی میری بہن آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا ترتیب سے جواب دوں گا یہ دوسرے آپ کا شکریہ میری بہن آپ کا شکریہ مولا آپ ایسے زنا خود رکھی آپ کی ایسے حقیق پنان آل محمد امام زمان کے جب تک انتظہ ہوں ان کا قیاء ہو آل محمد آپ بہت بڑا مشن دیا میرے قائم آل محمد نے اللہ کرے امام زمان میری دعا ہے آپ ہمیشہ ایسے لوگوں کی مدد کرتے رہے آپ ہمارے لئے سفیر امام زمان ہے بھائی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میری بہن آپ نے دوسرا سوال کیا بہت شکریہ بہت شکریہ بس صرف ایک لمحے کے لئے جوڑے رہیے گا ہمارے دوسرا سوال کیا گیارہ امام کا مقام امام زمان کے دور میں تو اس سوالے سے ہمیں ایک نہیں دو معصومین کی روایت کو ملتی ہے جس میں معصوم فرماتے کاش میں مہدی دورہ کا وہ دور پالو تو میں ان کے خدمت میں اپنی زندگی صرف کر دوں تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں حجت قائم جلللہ فرج شریف کو خدا نے کتنا بڑا بلند مرتبہ عطا کیا ہے اور انشاءالل قابے پہ جب امام زمان علیہ صلی اللہ نماز کی سب بنائیں گے گیارہ بھی آئیں گے مگر امام صاحب زمان کی ہوگی اشف صدر حجت وا میری صاحب و صاحب کی توقیر میں اپس سلام میں سلام ہم اپنے سب جب امام زمان ان سے میری بات ہو گئی جب آپ مجھے یقین ہیں مولا بنشکی ہیں ملکا ہوتی ہے مجھ سے ناج جار کھ سلام میرا امام پتی جب میرا امام ہے میرا امام ہے آپ بولا مجھے یقین ہے کیونکہ دنیا میں کوئی نمزان بغیر کسی وجہ تھے یعنی کہ اس کو لہت دنیا میں ہر اس بار لالتی ہے لالتی پیدا ہوا ہے لالتی پیدا ہوا ہے ہاتھ سے پہنسے کے حالے سے ہاتھ کے حالے سے لیکن جو آپ کا کام ہے نا میرا کلوم ہے جیسے نا مولا کے بعد اگر کوئی دنیا میں کوئی عزت کے قابل ہے تو میرا صنام ہے آپ پر اے سفیر ایمان امام زمہ آج کے بعد آپ انام سفیر ایمان زمہ ہوگا انشاءاللہ میرے مولا بھی آپ کو ہوا جانا ہوں اور آپ کو یقین ہوگا کہ جو میری بہن آجم سی بہن جو مولا کی میں کیوں نالان امہتی ہوں میں نہ کرے کہ ان بہن کی جوزیوں کا تک گا یہ طرح قیامت آپ کا جو نیشن ہے جانی رہی میری دعا ہے آپ کی بہت شکریہ میری بہن بہت شکریہ آپ کا یہ حوصلہ اوزائی کے جملے بولنے کا میری بہن باقی ایک بات میں یہی عرض کرنا چاہوں گا میری بہن ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی امام کو سلام پہنچائے آپ کے سلام بھی سن رہے ہیں بیٹیوں سے امام بڑے راضی رہتے ہیں بچیوں سے کیونکہ جتنی بھی بچیاں اپنی امام کا دم بھرتی ہیں امام کی خیر مانگتی ہیں امام کے لیے دعا کرتی ہیں وہ میری امام کے نگاہ میں بہت کمال ہیں تو خدا آپ کی عزت پر دہ سلامت رکھے انشاءاللہ مولا آپ کا سلام سن رہے ہیں یہ جو آپ کے تڑپ دل میں پیدا ہے میری بہن یہ ایسا نہیں ہے یہ امام کی وجہ سے ہے امام کے محبت کا اثر ہے آپ پہ بہت شکریہ بہت شکریہ میری بہن اللہ حافظ میری بہن خدا حافظ ہماری ایک بہن بیٹی مزفرگر سائٹ سے کال کر رہی تھی اور ابھی درمیان میں کالز آ رہی تھی میں ماذر چاہوں گا میں چونکہ جو کال چل رہی ہوتی ہے پھر میں دوسری کال نہیں لیتا تاکہ جو کال کر رہے تو وہ اپنا سوال یا اپنی بات مختصر سی ضرور ہمارے پاس پہنچائے تاکہ ہم اس پر تھوڑی سی گفتگو کر سکے شروع کرتے ہیں جب تک اگلی کال نہیں آتی سب سے پہلا ہمارے پر سوال تھا سیزادے کا میں اوالی موچ سکھیا تھا انہوں نے کہ وقت کے امام کے لئے ہم نوجوان کیا کر سکتے ہیں سیزادہ خدا نے ہر انسان کو ایک خوبصورت ایج سے گزارنا ہوتا ہے جسے آپ کے باکول تین ایج جس کو آپ کہہ رہے تھے تین ایج تھرٹین سے شروع ہوتی ہے نائنٹین اور پھر آنورڈ تھوڑی بہت اور بھی آگے چلتی ہے یہ ایک ایسا پیریڈ ہوتا ہے سید جس میں بچہ جس صرف رخ موڑنا چاہے وہ موڑ سکتے ہیں ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں تو میں پہلے کال لے لوں کیونکہ کالر موزز ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں محمد دادو سے جی دادو سے کال کر رہے ہیں آپ کا کوئی سگنل پرابلم ہے آواز آپ کی صحیح نہیں آرہی آپ ذرا اپنی پوزیشن چین کر لیں پھر آپ حکم کیجئے کیا کہنا چاہتے ہیں میرا ایک گزاری میں سوال تھا آپ سے جی حکم کیجئے یہ سوال ہم سال کے بعد مجالس کرتے ہیں امبرم کی تیاری اپنی روٹن کی ہر سال مناتے آتے ہیں ہر سال مناتے آسے کوئی ان کی مطلب بھی کوئی اینڈ بھی ہے اصرف ایسا ہی ہر سال یہ مطلب مجالس ہوتی رہیں گے اور ازاد رہیں گے یہ میرا محرم کے حوالے سے سوال تھا یعنی کہ کوئی ان کا نتیجہ بھی نکلے گا یا نہیں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں جی جی مجالس کا ان محرم نتیجہ بھی نکلے گا یا صرف ہم ہر سال 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 بسال کرتے آتے ہیں یہ مجالس ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے سوال کیا دادو سندھ پاکستان سے بڑا پیارا سوال آپ نے نوجوان کتنی ایج ہے آپ کی میرے ایج پندرہ سے سولہ سال اچھا ففٹین سکسٹین یہ ما شاء اللہ سلام ہے آپ کے تربیت کرنے والوں کو کتنا خوبصورت آپ نے سوال کیا کہ صدیوں سے عزداری چل رہی ہے سال بس عزداری کر رہے ہیں کوئی اس کا نتیجہ بھی ہے یا اسی طرح اسی طرح کرتے رہیں گے بڑا اچھا سوال ہے آپ جڑے رہیے گا انشاء اللہ میں آپ کے سوال کا جواب آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں کال کرنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ کیا بات ہے کمال ہے ہر سوال بمثال ہے اور کالر ہمارے ویسے ہی با کمال ہیں جس انداز سے مجھے یہ لگ رہے یہ سوال وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں جو کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں یہ مرسط ایک اور موزر کالر ہے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ میری آواز بند کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کا شکر کون کہاں سے بات کر رہے ہیں حضور میں سید محسن علی نقوی فیصلہ بات سے بات کر رہا ہوں سید محسن علی نقوی فیصلہ بات سے ماشاءاللہ نقوی صاحب کیسے ہیں سید تھی کیا آپ کی اللہ کا شکر اللہ کا شکر ہم آپ کے فین اللہ کو سید و سلامتی دے شکریہ محسن نقوی صاحب کچھ کہنا چاہیں گے سوال کے صورت میں ایک سوال ہے چھوٹا سا جو ہمارے ذہن میں بڑا ہمیں پرشان کیا وہ سوال ہے یقیناً آپ کے پاس حال ہوگا قبلہ جی حکم کیجئے قبلہ اگر کسی غیر مسلم کو جو کہ قائل نہیں ہے عقید محددیت کا تو یہ قرآن و حدیث صحت کر وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا حدیث کو بھی نہیں مانتا اور وہ کہتا ہے کہ مجھے عقید محددیت واضح کر کے دیں دے کے قائل قرآن و حدیث سے ہٹ کر کیونکہ غیر مسلم میں وہ قرآن کو نہیں مانتا حدیث کو بھی نہیں مانتا بے شک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو کیا ہمارے پاس دلیل ہے اقلی امام کے وجود کو ہم ثابت کریں بہت اچھے بہت اچھے میں انشاءاللہ آپ کے خدمت میں جواب پیش کروں گا آپ ہمارے سر جڑے رہیے گا بہت شکریہ بس آپ جڑے رہیے گا ترتیب سے جو ہی سوال آئے ہیں اس ترتیب سے انشاءاللہ جی نکوی صاحب بفکر ہے یہ میں نے لکھ لیا نوٹ کر لیا انشاءاللہ میں ترتیب سے جواب عرض کرتا ہوں بہت شکریہ اللہ حافظ آئیے جب تک اگری کال آتی ہے تو ہم آپ کے خدمت میں پہلے سوال سے جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلا سوال اور بہت اہم سوال ایک نوجوان کے طرف سے کیا گیا سوال اور نوجوانوں کے لئے کیا گیا سوال یہ نوجوان وقت کے امام کے لئے کیا کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں عرض کر رہا تھا یہ جو تین ایج ہوتی ہے تھرٹین سے نائنٹین تک اور تھوڑی بہت اس سے آگے یہ ایک ایسی ایج ہوتی ہے جس میں ایک بچہ اپنی زندگی کا رخ اگر حکم کے تابع رہ کر امام کی طرف حق کی طرف سچ کی طرف موڑنا چاہے تو یہ بڑا کمال ہوتا ہے یہی ایج ہوتی ہے جس وقت حملہ بہت زیادہ ہوتا ہے میں اکثر کہتا ہوں بڑے ما شاء اللہ عبادت تو ہمارے بزرگ کرتے ہیں لیکن عبادت پھر جوانی کی ہے اس وقت عبادت کا وہ مزہ نہیں آتا جب انسان گناہ کے قابل ہی نہ رہے تو یہی وہ ایج ہوتی ہے جوانوں کی تین ایج ہوتی ہے جس میں بچے حمد کر کے تھوڑا حوصلہ بڑھا کے تھوڑا خدا کے کرم کو محسوس کر کے اپنی زندگیوں کا رخ موڑ سکتے ہیں جب تاریخ کی طرف ہم نکلتے ہیں اور خصوصاً جب کربلا کی طرف نکلتے ہیں تو جوانوں کا خردار بہت اہم نظر آتا ہے شہزادہ عمیر قاسم علیہ السلام ایک خوبصورت جوان تھے چودہ سال یہ تھوڑا سا زیادہ سند تھا سرکار کا شہزاد علی اکبر ایٹین اٹھارہ سال کا سنہ اتر ہے تو ان چیزوں کی طرف جب متوجہ ہوتے ہیں تو یہ ہمیں کربلا میں ان کے علاوہ اور بڑے کردار ہیں سرکار اکازی عباس علمدار علیہ السلام کے بڑے شہزادے جناب محمد بن عباس علیہ السلام یہ بھی ٹینیج ہیں ان کے علاوہ جناب حر کے بیٹے کو دیکھتے ہیں اور جو جمان دیکھتے ہیں تو ان کا جذبہ ہر دور کے جوانوں کے لئے مشہل رہا ہے اس کے علاوہ دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے دور اتر میں جی امرسط ایک مزد سکولر ہیں پہلے میں کال لے لوں میں پھر بات کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام کیا میں آسد بخاری صاحب سے بات کر سکتا ہوں جی آپ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں میں آفریکہ سے بات کر رہا ہوں افریقہ سے افریقہ سے افریقہ سے علی بھائی بات کر رہے ہیں حکم کریں کیا کہنا چاہتے ہیں جی علی بھائی افریقہ سے کال کر رہے ہیں آپ حکم کریں کیا کہنا چاہتے ہیں سیدی السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میری آواز بند کر دے تاکہ آپ میری آواز صرف اس کے ذریعے سن سکیں اوچی آواز بند کر دیں تاکہ ہم بھی آپ کو پروپر سن سکیں جی شکریہ میں ایک منی لگا آپ کٹھا ہے پہلے بھی میں نے آپ کو سلام دے جاتا سید وسیم عباد شاہ کے سورو وسیم عباد شاہ صاحب کہاں سے ہیں وہ پاکستان سے ملتان سے بگر شہر سے آجا بگر شہر سے وسیم عباد شاہ صاحب آجا بسم اللہ شاہ صاحب آپ وہاں پہ ایک بار مجلس پرنے کے لئے بھی گئے تھے ٹھیک ٹھیک یاد آگیا جی یاد آگیا یاد آگیا بھی ملکل مظفرگر میں پڑھنے کیا تھا مالک میرا ایک سوال ہے آپ سے حضور میں اس سلام کا جواب دیا تو تھا لیکن میں دوبارہ دے دیتا ہوں کہیں میرے ذمہ نہ رہ جائے کیونکہ سلام کرنا سنت ہے جواب دینا واجب ہے میری طرف سے علیکہ کا سلام حضور حضور کا جواب میرے تک وہ آپ کے آواز پہنچ چکی ہے سے ڈیریکٹ رابطہ رکھوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ حکم کیجئے سیدی میرا ایک سوال ہے آپ سے جی حکم کیجئے یہ جو مسئلہ ہے اہم مسئلہ ہے ہم نوجوانوں کے لیے جی اس بار چاہے یہ ہندوستان میں ہو یا پاکستان میں ہو ہر جگہ شیعہ کے مکتب میں یہ بہت سارا کمرہ ہے یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے یہ ریلیٹیٹ ٹو امام زمانہ کا بھی اگر میری تو کچھ ٹھیک نہیں ہو تو میرے کو معاف کر دیرا میرا الفاظ کی وجہ سے نہیں ایسی کوئی بات نہیں علی بھئی ہم بہت خوبصورت اردو آپ بولوے ہم آپ کو سن رہے ہیں یہ مسئلہ ہے نماز جمعہ کو لے کر جی میں جہاں تک سنا ہوں شدہ جمعہ اور روز جمعہ امام زمانہ کا دن ہوتا ہے جی لیکن اکثر مولوی لوگ مولوی لوگ ہے یا چاہے شیعہ ہے جس نے بھی نماز یہ زمانے میں تیر سال تک جس نے نماز جمعہ پڑھایا پا جمعہ وہ دوسرے گاؤں جا کے بولتا ہے کہ نماز جمعہ پڑے بھی چلے گا نہیں پڑے بھی چلے گا کیونکہ وہ سنت ہے حالانکہ خوران میں اس کا واضح ذکر ہے کہ آپ لوگ نماز جمعہ پھاگو سنو جب سلا جمعہ کا ہوتا ہے تو اے مومنوں پھاگو ہوتا لیکن یہ مولوی لوگ کیوں ایسا کہ سلچرہ ڈالائے کہ سنت نماز ہے پڑے بھی چلے گا نہیں پڑے بھی چلے گا لیکن شد جمعہ سے لے کے بریف کی نحاض جمعہ جب ہوتی وہ میں نے سنا ہوں کہ امام زمانہ کی دن ہوتی امام زمانہ کے بارگاہ میں ہمارے عمال جاتے اگر اچھے عمال ہیں تو امام خوش ہو ہم کو دعا دیتے ہیں اگر برے ہوتے تو امام رو برتے میں یہ بہت بات سوچ کے رویہ ہم اتنے پر نصیب لوگ ہے کہ ہائے حسین ہائے حسین تو کرتے ہیں مجلس ماتم ہوتا ہے لیکن وقت ہے امام کو ہم رولاتے ہیں ہماری عمال کی وجہ سے اچھی عمال نہیں پیش کر پا رہے ہم اچھی بات کر رہے نماز جمعہ نہیں جا رہے نماز جمعہ سے دور کر رہے یہ یہ ہوگیا نماز جمعہ سے دور کرنے کا مطلب یہ ہوگیا کہ امام سے دور کرنا نو جوانوں کو خاص کر اور ایران جاتے ہے ایران جاتے کرولا کی ذارت کے لیے وہاں پہ دیکھتے نماز جمعہ بات جوانت ہوتی ہے ایک سائیڈ لیڈیز کو ایک سائیڈ جنس کے امام رضا کے بارگاہ میں جب نماز جمعہ ہوتا ایک سائیڈ جنس ہوتے ایک سائیڈ لیڈیز ہوتے جی علی بھئی میں سن رہا ہوں آپ کی ساری بات ماشاءاللہ کالز بھی مرسد کافی آ رہی ہے میں جو آپ کی بات سمجھ پایا ہوں وہ یہی تھا ہمارے کردار امام یود کو کیا گئی جنا چاہتے بس میرا ایک سوال ہے کہ یود گمرا نہ ہو امام زمانہ سے بنے رکھ کے لیے آپ کا کیا گئی نماز جمعہ کے اوپر تاکہ مولوی تک بھی یہ آواز پہنچے آتی جی جڑے رہیے گا بھائی علی افریقہ سے کال کی آپ نے ہم بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے یا کرنا چاہ رہے تھے انشاءاللہ اگر ایک کال تک میں وہ پہلے سوال سے جو شروع کر رہا تھا اسی پہ میں بات کرتا ہوں ہم جوان کیا کر سکتے ہیں یقین جانئے جتنا جوان کچھ کر سکتے ہیں اتنا بوڑے نہیں کر کبھی بھی دشمن نہیں ہوتے اتنے سیکھ کو اتنوں بڑا کرتے ہیں والدین اور بچے بڑے ہو کر والدین کو بھرا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں زیادتی کر رہے ہوتے ہیں سب سے پہلی چیز یہاں یہ محسوس کرو جنہوں نے ہمیں اتنے سیکھ کو اتنوں بڑا کیا کم سکم ان کے حسانات کو سامنے رکھا جائے تو اس کی فیرس اتنی طویل بنتی ہے جس کا بدلہ چکانا اولاد کے لئے ممکن ہی نہیں ہے اگر جوان بچے اور بچیاں اگر جوان بچے اور بچیاں امام کے لئے کچھ کرنا چاہتی ہیں تو سب سے پہلے والدین کا احترام کرے جی امرسط ایک موزز کالر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات کون کہاں سے بات کر رہے ہیں حضور سید فیضان شاہ صاحب پھول نگر سے کال کر رہے ہیں آپ کے کال کر شکریہ سید کچھ کہنا چاہیے میں تھوڑی سی انفرمیشن میں اضافہ کرنا چاہت ہوں اپنی ایک سوال ہے میرا اگر آپ اس کا جواب پیز دیں جی حکم کی جی فیضان شاہ صاحب میں نے جہاں تک علماء اقرام کی بات سنی ہیں جتنا بھی علماء اقرام ہیں جنہ بھی امام کی زیارت ہوتی یا ملاقات ہوتی ہیں تو وہ ان کی بکس میں لکھا ہوتا یعنی کہ مجھے کسی بھی معصوم کی زیارت ہوئی تو اسے رات کہیں تو آپ کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اس میں ایک لڑکا کہہ رہا تھا کہ میری حضرت عیسیٰ مجھے ملے خواب میں امام مہدی ملے تو مجھے اس بارے میں گائیڈ کر دے کہ ایسے واضح بتانا صحیح آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے فیضان شاہ جی اس کا اضاف نہیں کرنا چاہیے جس سے ملاقات ہوئی صرف اس کے لئے ہوئی اور یقیناً کوئی بات ہوئی ہوگی تو اس کے لئے ہوئی ہوگی نہیں ہونی چاہیے لیکن دوسرے تناظر میں ایک چیز بڑی سید بہت اہم وہ یہ ہے اس نفس نفسی نجاست غلازت برے دور میں اگر کوئی تھوڑا بہت متوجہ ہو کر پاکیزہ رہ کر کوئی متوجہ ہونا چاہ رہے تو میرے خیال ہے اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے دیکھو ہر طرف موں کھول کے کھڑی ہیں نیگٹیو چیزیں ہر طرف اپنی طرف بلاری ہیں ہر طرف غلط کام کرنے مجبور کر رہے کوئی بندہ ایسے تھوڑی ہوتی ملاقات یا زیارت یقیناً کوئی بندہ اپنے اوپر کنٹرول کر رہا ہوتا ہے عبادات کو خلوص کے ساتھ سر انجام دے رہا ہوتا ہے کوئی اگر متوجہ ہو رہے میرا اپنا نکتہ نظر ہے تو میرے خیال اس کا حوصلہ بڑھانا چاہیے یہ ضرور ٹھیک کہہ رہے آپ کے سب کے سامنے اظہار کرنے سے گریج کرنا چاہیے اگر اس کو زیارت ہوئی ہے تو اس کے لئے ہوئی ہے ہو سکتے شاید اس کی حوصلہ وزائی کے لئے بات ہائی لائٹ کی گئی ہو ادر وائز بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہم اتفاق کرتے آپ کی بات سے جی وہ جیسے کہ میری سگی خالہ ہے تو انہیں امام کی بچپن میں زیارت ہوئی تھی اور بقاعدہ ایک میرے ماموں کے ساتھ موضع ہوا تھا بجلی کی تارہ گری تھی بچپن کی ان کی بات یعنی کہ انہیں خوش تقریبا دس بارہ سال میں تو امام جلدی سے آ انہیں سائر پہ کیا انہوں نے نور تھا انہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں انہوں نے واضح تو انہیں بتایا کہ میں امام مہدی الاسلام ہوں تو جو میری خالہ کا واقعہ وہ انہیں زیارت ہوئی لیکن جب انہوں نے بتا دیا انہیں زندگی کبھی تبارہ زیارت کا شرف حاصل نہیں یہ بات ٹھیک ہے آپ کی یہ بات ٹھیک عبادت بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے لیکن وہ آپ نے بتانے پہ بھی شرمندہ بھی خود بھی ہوتی ہیں ان کے عمر کوئی پنتالی سال ہو ہوگی تو ان کو کہیں خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ کے اس نمائن دینے ان کو ایک بہت بڑے اس مقام سے بچا لیا تو اب ان کو کہیں خوش نصیبی ہمیشہ اپنے دامن سے سمیٹ کے رکھیں کہ امام کتنے مہربان ہیں وہ کتنا خیال کرتے ہیں خدا نہ کرے زندگی میں ایسا کوئی معاملہ ہوا تو سرکار ہیں خیال کرنے والے سرکار ہیں کرم فرمانے والے انشاءاللہ اور دوسرا ایک بات مجھے یعنی کہ جیسے اس میں آزم ہے ایک بندے نے کچھ چیز حاصل کرنی ہو والآیت کے سلسلے میں جی تو میں نے کئی رمائے کرام کی ویڈیو دیکھ لیکن ان میں مجھے نے اتنے انفرمیشن نہیں ملی اگر آپ سے ہو سکے تو بھی ویڈیو بنا کے یا علم ناک کس ہم تک چاہیے تاکہ ہماری انفرمیشن میں اضافہ ہم بھی چاہتے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر امام مقدسہ کے اور کوئی بھی نہیں ہے آپ اس اسم عظم یعنی ان کے اسمائے مقدسہ سے صرف ان کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں اور اس مقام پہ پہنچے جائے امام دیکھنا چاہتے یہ آپ کے لئے بڑی بات ہے اتنا بھی کر لیں بڑی انسان کی کھینہ کے خواہش کہ مجھے مانا جائے میرا کوئی نام ہو میری طرف لو تو اس سے بہتر میرا خیال یہی ہے کہ ان مقدس گھرانے کے جو وجہ تخلیق کے کائنات بھی ہیں انہی کا اسمائے مقدسہ پکار کر انہی کے ذاتوں کے نام پکار کر خدا سے رحم طلب کرتے ہو اپنے اندر اتنی قوت پیدا کی جائے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے میرے پاس ایک کال آرہی ہے جلدی جلدی کر لیں حضور سوال یہ کہ میں اس وجہ سے بتانے لگا کیونکہ میرا فیس نہیں سامنے آرہا جب میری اپنی زیادتی کو اپنی اپنی ستاہی سال عمر ہے میں امام کے لئے صرف تحدث پڑتا تھا میری فاہم سے بقاعدت اور مناقات بھی کی میں اپنے امام کی امام لیکن ایک میں آپ کی نظر مدینے سے آگیا تھا تو پیش کہنا چاہت جب کہ میں واپس آیا وہ وہی کا وہی تھا تو یہ تھوڑا سے انفرمیشن بتا دیں صرف تو امام نے کیوں ایک سیپٹ کیا یا کیا وجہ ہوسٹے کی میں ایسا کہوں گا سید ایسا نہیں ہو سکتا امام نے قبول نہ کیا ہو یقینا قبول کیا لیکن شاید کسی اور کے لائک نہیں تھا امام نے وہ توفہ یقینا نگاہ کرم فرما کہ پھر آپ کے لئے رکھ دیا ایسا نہیں ہوتا کہ کبول نہ کر رہے ہوتے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی لوجک ہوتی ہو سکتا ہے کوئی مراد نہیں لینا کہ امام نے قبول نہیں کی یقینا قبول کی ہوگی مگر وہ صرف آپ کے لئے تھی ہو سکتا ہے جو مدینے سے بھیجوائی ہوں وہ بھی تو امام نے بھیجوائی ہوں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا بہت شکریہ کال کرنے سیدہ آپ شکریہ ہمارے ستیق موزز کالر تھے میں مازد خواہ ہوں ابھی کافی کال آ رہی تھی ایک کوئی جررت طبعہ زیدی ہیں ویڈ سیپ پہ ان کی بھی کال آئی ہے میں ان کی خدمت میں ارز کروں گا یہ دوبارہ کر رہے ایک اور کال ہے جو آٹھ دفعہ آ چکی ہے بلکہ دوبارہ آگئی السلام بھائی زہی رباس جی بسم اللہ حکم کیجئے مجھے سوڑی سی انفرمیشن چاہیی تھی میں الحمدللہ آپ کا پروگرام بڑے ہوں سے ستہوں کوش لکھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ سیکھوں مال فکر مجھے بتائی امام کی ہمارے پاروی سرکار کی جو خلافت مادی یا ساتھ رہے گی یا امام پاک کے بات بھی چلتی رہے گی سرکار کی جو خلافت الہیہ ہے تو امام کے تشریف لانے تک چلے گیا امام کے بات بھی چلے گی بھائی زیرہ باس ایک چیز کو ہمیشہ ذیل نشین رکھئے گا کہ امام کے بعد والی بات نہیں ہے انشاءاللہ یہ خدا کا وہ نمائند ہے جو بقیت اللہ ہے اس لئے تو ہم کہتے ہیں السلام علیک یا بقیت اللہ فی الارض اور دوسری بات ہم ان کے ظہور کی دعا میں کہتے ہیں ارزا تو یہ انشاءاللہ خدا کے اس مظہر کا سلسلہ بہت طویل ہے فی الحال میرا خیالے میں اتنے کہوں گا کہ ایک تو آپ انتظار کرے آپ سے براد ہم سب ایک تو ہم انتظار کرے دوسرہ یہ ہے کہ سرکار کو آنے دیں انشاءاللہ بڑے مرائل ہیں سرکار کے ظہور کے بعد رجت ہے رجت میں کافی مرائل ہیں کچھ چھوٹا سلسلہ تو ہے نہیں یہ تو بڑا طویل ہے انتقام ہے ظالموں سے مظلوم کی داد رسی ہے پھر سرکار نے خدا کے دین کو بڑے کمال احسر انداز سے نافذ کرنا ہے غیر مسلم کو حجت خدا دعوت دیں گے اسلام کی یعنی اگر اسی پہ گفتگو کرو یہ بڑی طویل ہے تو میرا خیال ابھی خلافت الہیہ کو ظاہر ہونے دیں جو اس وقت مخفی ہے کیونکہ واقعی خلافت جمدہ آپ نے بولا خلافت الہیہ یقین جانئے خلیفت رسول تو تھے مگر خلیفت اللہ جس کا اعلان اوپر سے ہوگا خلیفت اللہ وہ آپ کے امام زمانہ ہیں تو واقعی خلافت الہیہ کا یہ خوبصورت مظر اور نمائندہ جب آئے گا تو پھر دیکھتے ہیں ان کی مرضی کیا وہ پسند فرماتے ہیں پہلے ہم سب کو مل کے انتظار کرنا ہے بڑی خوبصورت بات کی ہے حضور آپ ایسے دیکھ لیں جو کربلا ہے نا یہ ایک بہترین مخلوق کے سمجھنے کے لئے درسگاہ ہے کربلا میں ایسے ایسے کوش شامل کیا گیا جن کے لئے معافی کی گجائشی نہیں تھی جناب حور علیہ السلام کو دیکھ لیں ان کے کیا معاملات تھی اور امام حسین علیہ السلام نے سینے سے لگا کر علیہ السلام کیسے بنا دیا کبھی نہ سوچئے گا ہم گناہگاروں کے لئے ایسا نہیں ہے اگر ہم گناہگار اس قابل نہ ہوتے تو یقین کیجئے امام زمانہ ہمیں اپنے دادے کی مجلس میں آنے دیتا اگر ہم اس قابل بہت شکریہ بھائی زہیر عباس آپ نے غور فرما اسی طرح میں اگر گفتگو شروع کر دوں تو بہت لمبی ہو جائے گی میرے پاس کالز کافی آ رہی ہیں تو انشاءاللہ جڑے رہی گا بس اس چیز کو ذہن رشی رکھئے گا کہ انشاءاللہ بلکہ میری دعا ہے اس پروریم کے توسل سے جتنے جتنے لوگ سن رہے ہیں دعا کریں کہ خدا کریں جب حجت کا ظہور ہو کوئی موالیان حیدر قرار پیچھے نہ رہ جائے سب سردار کے قابل بن جائے ماشاءاللہ سلامت رہے ہیں اللہ پاک آپ خیر دے اور آپ کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی یہ عصرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو رستہ میں اپنے امام ماشاءاللہ آمین آمین بہت شکریہ کال کرنے کا بہت شکریہ حضور اللہ حافظ ہمارے ساتھ ایک معزز کالر تھے میں مازد خانہ ہوں کافی دفعہ کالز آگئی میں ان کے خدمت میں گدارش کروں گا کہ اگر کال دوبارہ کر لیں تو انشاءاللہ میں اٹینڈ کر لیتا اصل میں درمیان میں کال آ رہی تھی تو جس کی وجہ سے اٹینڈ نہ ہو سکی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کا شکر لائیو پروگرام چل رہے آپ اس وقت آپ کو دنیا سن رہی ہے آپ کو امام کے حوالے سے سوال کرنا چاہیں گے کون بات کر رہے حالی ٹاؤن رائیو رو لاہور سے منظور ساب بات کر رہے حکم کیجئے کچھ سوال کرنا چاہیں گے حضور میری ذات کے حوال سے سوال آپ بات بے کر لی جی گا بھائی منظور اب امام کی بات چل رہی ہیں منظور بھائی بس میں اتنا کہنا چاہوں گا پہلے تو حق بنت امام کی محفل میں ہم جیسے ناہلوں کی زندگی کے بارے میں بات ہو لیکن پھر بھی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو میں شکریہ منظور بھائی بہت شکریہ آپ ذاتی سوال بشک بات میں کر لیجئے گا اس وقت دنیا سن رہی ہے بہت شکریہ آپ کا کال کرنے اللہ حافظ بہت جاری و ساری ہے ہمارے ساتھ جو سب سے پہلی کال تھی اس کے سوال کا جواب ابھی تک ہم نہیں دے پائے تو درمیان میں کال کا سلسلہ بھی ماشاءاللہ چل پڑا تو میں شروع کرتا ہوں جب تک ہمارے پاس اگلی کال آتی ہے اس وقت تک میں سوالوں کا جواب میں ارز کر رہا تھا جوانوں کو کیا کرنا چاہیے جوانوں کو سب سے پہلا جو میں مشورہ دے رہا تھا میں گزارش کر رہا تھا وہ یہی تھی اپنے والدین کا احترام سب سے پہلے مد نظر رکھیں ملوزے خاتے رکھیں والدین کے احترام میں کوئی کوتا ہی نہ کریں والدین کے احترام کو اتنا کمال بنائیں تاکہ آپ امام کی بارگاہ میں سرخ روہ ہونے والوں میں شامل ہو سکیں خدا کی قسم بچے اگر والدین کا صرف ایک ہی شکریہ آدھا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے کہ انہوں نے گھٹی میں محبت آل محمد ہمیں دی انہوں نے ہمیں علیہ وریع اللہ سکھایا انہوں نے ہمیں ماتمی حسین سے کھایا انہوں نے ہمیں امام زمان علیہ السلام کا انتظار سکھایا والدین کا اتنا احترام صرف اس ایک نکتے کی بھیسے تو بہت زیادہ لیکن صرف ایک نکتے کی بنیاد پہ کریں تو میرا خیال ہے امام کی مرفت کی طرف آپ کے پہلا قدم چل پڑے گا والدین کا احترام اور یقین جانی ہے جن سے والدین نراز ہیں چاہے وہ ساری زندگی عبادات کرتے پھیڑے ساری زندگی صفہ مربع کے دوران دوڑیں ساری زندگی جو خدا نے ان کو دی ہے وہ آخری دم تک حج میں مصروف رہیں کھڑے ہو کے دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے ماتم کریں اگر والدین کا احترام نہیں کر سکتے تو مازد کے ساتھ والدین کو راضی نہ کرنے والا مرفت امام حاصل نہیں کر سکتا نوجوانوں کو چاہیے سب سے پہلا یہ نکتہ پریزے نشین کر لیں بچے ہیں یا بچیاں ہیں بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں امام کے ظہور کی تیاری ہے یہ خوبصورت پہلا پہلا سٹیپ ہے کہ اپنے امام کے لئے اپنے والدین کو راضی کیا جائے اور یقین جانی یہ والدین کے ہاتھوں سے نکلنے والی دعائیں عرش تک جاتی ہیں اور جن والدین کا دل دکھتا ہے ان کے اولاد ساری زندگی دکھی رہتی ہے کچھ عرصہ تو وہ زہری بات ہے کوئی خوشی میں گدار لیں وقت لیکن آہستہ آہستہ وقت جیسے گدرتے ہیں ان کو پھر خیال آتا ہے اس کے پیچھے یقیناً کو وجہ تھی جو ہم نے غلطیاں کی جو ہم نے زیادتیاں کی تو اچھی بات ہے اس جوانی کے عیج میں اگر بچوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ والدین کا احترام کیا ہے تو امام کے طرف یقیناً وہ اپنا پہلا قدم لا سکتے ہیں دوسری بات یہاں والدین سے بڑھ کے جو ہمارا والد حقیقی وہ امام زمانہ گھر کے اندر بچے بچیوں آپ رہتے ہو آپ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ امام باپ نراز نہ ہو جائیں لیکن یقین جانی ہے قمال تب ہے جب آپ گھر میں نہ ہوں گھر سے باہر ہوں اور آپ کے ذہنوں میں یہ خیال ہو کہ کوئی غلط حرکت کی تو امام نراز نہ ہو گئے یہ آپ کے لیے ایک توفہ ہے جو میں نے آپ کو سرکار کا سب کا دیا ہے ہمیشہ اس بات کو سکول جائیں کالج جائیں کام پہ جائیں کربار پہ جائیں نوکریوں پہ جائیں ایک چیز کو ہمیشہ ذہن نشین رکھیں کہ وہ دیکھنے والا کوئی دیکھ رہے یقین ہے اللہ کی طرف سے کوئی ایسا ولی برحق ہے ایسا نمائندہ برحق ہے جس کی ہم پہ نگائے ہیں جو ہمیں واج کر رہے ہیں تو جمان دوسرا کام بڑا اہم ہے اپنے آپ کو امام کے لیے پاکیز رکھ سکتے ہیں اور رکھنا چاہیے اگر پاکیزگی نہیں رکھ سکتے برقرار تو یقین جانیے پھر عبادات بھی کمزور ہو جائیں گی تیسرا کام جوان کوشش کریں اس وقت چونکہ ہمارے ساتھ ایک موزرز کالر ہے میں کال لے لوں میں پھر بات کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام میری بہن کہاں سے کال کر رہی ہیں میں چوک سرور شہید سے مظفرگردہ نوائی رکھا ہے مولانا صد بخاری صاحب بات کریں جی میری بہن صد بخاری آپ سے عرض کر رہا ہوں آپ مظفرگرد چوک سرور شہید سے کال کر رہے ہیں جی میری بہن کچھ کہنا چاہیں گی کیا علیہ علیہ السلام صاحب مولا آپ کی زندگی کریں امام وقت کے اس مشن میں آپ کو کامیاتی آدھا کریں اور آپ تو ان محسینوں میں شامل ہیں جس نے شہور امام کو معرفت امام کو ایک نیا رخ دی ہے نئی جہد دی ہے اور ماشاءاللہ آپ کے اخلاص کو سلام آمیں آپ جو گفت کو آپ کے اندر کی سچائی نظر آتی ہے اور میں بہت بڑی فین ہوں میری فیملی میرے حسپن بہت بڑے فین ہے آپ کے ہم نے آپ کے ایک تقریر سنی تھی جو آپ نے بیجی خان کا ایک نوائی علاقہ وہاں پہ آپ نے کی تھی جس میں آپ نے کیا تھا وہ جو ملاوٹ کے موضوع پہ ایک آیت ہے تو اس میں جو آپ نے باک کمال گفت کو کی تھی سرکار ہم تو حیران رہ گئے تھے یقین کریں میں آپ کو کیشویلی سنتی تھی ایسے جیسے رینب سنتے ہیں لیکن میں حیران رہ گئی جو آپ نے ایک نئی جہد اور نیا سوال پیدا کیا تھا اور بڑے ہی کمال بھئی سبحان اللہ تو میں آپ کی زندگی کے لیے آپ کی معرفت میں اضافے کے لیے دعا گو ہوں اور میری بڑی دلی خواہش ہے کہ کبھی آپ ہمارے علاقے میں آئے ہمارا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے چوک سرور شہید لیکن ابھی جساں کہتے ہیں نمو پار ہے معرفت امام زمانہ کے سلسلے میں تو میری بڑی دلی تڑپ ہوگی کہ آپ یہاں پہ آکے آپ نے وہ خوشبو پھیلائیں جو آپ کی الفاظ سے آپ کی شخصیت سے ہوتی ہے اور میں تو آپ کی ماں کو دعائیں دیتی ہوں کہ جس نے آپ کی اتنی بہترین تربیت کی اور آپ فکر امام میں اس قدر اس قدر وہ رہتے ہیں میں آپ اس کو خوش آمد نہ سمجھے گا آپ مجھے نہیں جانتے ہیں میں آپ کو جہر ہے آپ کو کلام کے لحاظ سے جانتی ہوں لیکن میں یہ تو نہیں جانتی ہوں لیکن آپ اسے قطعا خوش آمد نہ سمجھے گا لیکن یہ میری ایک دلی وہ ہے کہ امام زمانہ کے لئے جو آپ بیلوس مشن چلا رہے ہیں میرے مولا آپ کو بہت 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 زیادہ ترقی اتا کرے اور آپ کے الفاظ میں اسی طرح تاثیر بڑھائیں بہت کم ذاکرین و اعزین میں میں نے یہ سچائی دیکھی ہے یہ ایک بہترین انداز دیکھا ہے جو آپ میں ہے تو میں آپ کے لئے بہت 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 زیادہ میری دعائیں آپ کے ساتھ رہیں گے آپ جب بھی سفر کریں مولا آپ کو نظر برد سے بچائیں اور آپ مجھے کوئی نصیت کرنا چاہتے ہیں کوئی اعمال کوئی مال فتح محمد زمانہ کے ساتھ یا غدیر خوم کے حوالے سے اس دن کے حوالے سے کوئی خصوصی جو مولا سے قربت کا ہمارے لئے ذریعہ تو پلیز آپ کنام کریں ہم آپ کے لئے ہم اتنگوش ہیں میری بہن آپ لائن پہ رہیے گا میری بہن ہے اور میری بیٹی ہیں آپ نیتی دور بیٹھ کے اتنی خصورت و حوصلہ وزائی کی ہماری حمد بڑھائی ہم آپ کے شکر گزارے خدا وانت آپ کی توفیقات خیر بھی اضافہ کرے دوسری بات میری بہن آپ چوک سرور شہید ہو کوئی جگہ ہو بسم اللہ میں حاضر ہوں میں ٹرنڈی فور بی سیون حاضر ہوں بس اتنی خواہش ہوتی ہے جو مومن جہاں بلائے کم از کم اس پٹی پہ اس ایریے میں کم از کم تین چار پانچ پروگام ہوں میں اپنے سرکار کی محبت میں نکل جاتا ہوں کبھی کہیں کبھی کہیں تو میری خواہی یہ ضرور ہوتی ہے کہ میرا ضمیر مطمئن ہو کہ میں تین چار جگہیں پیغام پہنچا کے واپس آؤں آپ لوگ نمبر میرا آپ کے پاس آ گیا آپ ذرا حیمت کریں تھوڑا پروگام ترطیب دیں میں انشاءاللہ ایک بار نہیں بار بار حاضر ہوں گا دوسری بات تیسری بات آپ نے آپ نے مجھے حکم کی ہے کہ آپ مجھے کچھ نصیت کریں ایک باپ ہونے کے ناتے ایک بڑے بھائی ہونے کے ناتے یا چھوٹا ہوں آپ سے یا بڑا ہوں خدا بہتر جانتے لیکن ایک بھائی ہونے کے ناتے میں آپ کی خدمت میں آرچ کروں گا اگر امام کا قرب کمال چاہتی ہیں تو گھر کی اندر آپ اور آپ جیسی جہاں جہاں علی والی بچیاں رہتی ہیں سکون کا ماحول پیدا کریں برداشت والا ماحول پیدا کریں گھروں کے اندر اپنے مردوں کو برداشت کریں امام کا نوکر سمجھ کے مرد آپ کو امام کی کنی سمجھ کے برداشت کریں رکھی سوکھی کھا لیں شکوہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جہاں شکوہ آ جائیں وہاں شکر ختم ہو جاتا ہے کوشش کریں صرف ایک چیز فوکس میں رکھیں ہمارے امام ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے بہتر خیر خواہ ہیں اگر آج ان کا صدقہ خدا نے ہمیں کل کم دیا ہے تو کل زیادہ دے دیں گے تو میری بہن اس چیز کو علامہ صاحب یہ آپ نے بڑی خوبصورت کی ہے اور میرے حزبن بہت بڑے آپ کے فین ہیں علامہ صاحب بخاری لائیو ہے تو وہ آپ ان سے گفتگو کریں یقین کریں ہم اکثر آپ کا تذکرہ کرتے ہیں اور آپ کی یہ نصیت یقین کریں پلے سے باندھے والی بات بہت بڑی بات ہے تو یہ علامہ صاحب ازرہ گفتگو علیکہ السلام حضور کیا نام ہے آپ کا سید رفاقت علی شاہ صاحب چوک سرور شہید مظفرگر سے بات کر رہے ہیں جی سید زیادہ حکم کریں کچھ کہنا چاہیں گے آپ بسم اللہ جی ماشاءاللہ آپ کی میرے مجالے سنی ہیں الحمدللہ بہت اتنار قلب کا باعث ہے اور کافی آپ سے ملنے کی بھی خواہش تھی بسم اللہ صاحب بسم اللہ بلکہ آپ خیر سے اس طرح میرے پاس بڑے کافلے ابھی تک آ رہے ہیں بی بی کے حرم پہ جو سلام کرنے آ رہے ہیں وہ میرے پاس سرکار کے مسجد مقام جم کرانا آ رہے ہیں آپ پوری فیملی سمحت آئے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آئیں دو دن ہمیں خدمت کا موقع دیں امام پہ گفتگو کریں گے ہماری کچھ بختی ہوگی سید زیادہ ہے شکریہ سید زیادہ شکر گزاروں سے یہ زیادہ شکر گزار اللہ حافظ یہ چوک سرور شہید سے ہماری ایک بہن ماشاءاللہ گفتگو فرما رہی تھی اور کمال حوصلہ وزائی کے الفاظ ہماری حیمت بڑھا رہی تھی خدا ہماری بہن بیٹی کا پردہ عزت پردہ سلامت رکھی اور تمام بچیوں کے عزت پردوں کی محافظت فرمایا اور امام کے ظہور تک ان سب کو مردوں کو جو گھر میں رہتے ہیں بچوں کی صورت میں بائیوں کی صورت میں باپوں کی صورت میں ان سب کو حوصلہ اور حمد بڑھانے کی توفیق دے تاکہ یہ سب کو حمد دلاتی رہیں آگے بلاتی رہیں آگے چلاتی رہیں اور ان کے حمد کی بجا سے انشاءاللہ جوان جتنے بھی ہوں گے بزرگ جتنے بھی ہوں گے اپنی امام کے خاطر اور دور دور کے اور حمد کر کے آگے بڑھیں گے کیونکہ گھر کے اندر بیٹھی بھی بچیاں مائیں بینیں بیٹیاں ایک ایسی بنیادی حیثیت رکھتی ہیں جو ہم مردوں کو حوصلہ بڑھانا چاہیں بھی کر سکتی ہیں اور حوصلہ شکنی کرنا چاہیں بھی کر سکتی ہیں ہمارے صحت ایک موزو سکالر ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کا شکر کون کہاں سے بات کر رہے ہیں حضور دبائی سے بھائی فران ایدر بات کر رہے ہیں اگر آپ کا ورس ایپ ہے تو اس پہ کر لیں آپ کے پیسے نہ لگیں باقی آپ کی مرضی جیسے مناسب سمجھیں اچھا بسم اللہ بسم اللہ حکم کریں فران ایدر بھائی حکم کریں حکم بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بسم اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی آپ نے اتنے پیارے الفاظ کہے آپ دبائیو بیٹھ کے ہمیں سن رہے ہیں اور ہمیں یاد کر رہے ہیں آپ کا بڑا پڑھنے خدا آپ کو اس کا سلو رجل اتا کرے بھائی آپ کو سوال امام وقت کی حوالے سے کرنا چاہیں گے سلو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ انشاءاللہ آمین 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 جی بسم اللہ آمین شکریہ شکریہ اللہ حافظ جاری ہے کہ ابھی تک ہم سوالوں کی طرف ہی نہیں جا سکے کوئی بات نہیں آپ کا حق پہلے ہیں آپ سوال کریں ہم آپ کے لئے بیٹھے ہیں جو کالز آئیں گی میں انشاءاللہ پھر سوال لے لوں گا جب تک کال نہیں آتی تو اس وقت تک میں آپ کے خدمت میں سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ بات ہماری شروع ہو سکے وقت کے امام کے لئے نوجوان کیا کر سکتے دو چیزیں تو میں نے گزارش کی ہیں بڑی اہم چیزیں تھی تیسری چیز میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا اس وقت جوانوں کے پاس ایک ہاتھیار ہے وہ ہے موبائل بہت زبردست بچے آنکھ کھولتے ہی ماں سے باپوں سے لے کے کارٹون سٹارٹ سے ہی دیکھنا شروع کر رہے ہیں چونکہ دور دور کا فرق ہے پرانا دور کچھ اور تھا یہ دور کچھ اور ہے بچے ماں بھی بچوں کو چپ کرانے کے لئے سکون میں رہنے کے لئے رکھنے کے لئے موبائل ہاتھ میں پکڑا دیتی ہیں یا کارٹون لگا دیتی ہیں وہ شارٹ سے ہی عدد بن جاتی ہے موبائل چلانے کے بلکہ میں اکثر حیران ہوتا ہوں ہمارے بچوں کو جتنا موبائل چلانا تھے ہمیں تو شاید اتنا آتا ہی نہیں ہے وہ جتنا ان کے فنکشن جانتے ہیں بچے ہمارے چھوٹے چھوٹے کیونکہ وہ بچپن سے لے رہے ہوتے ہیں ماں تو اپنے سکون کو تلاش کرنے کے لئے ان کو موبائل پکڑا آکے تو ریلیکس ہو جاتے ہیں چلو کوئی دو گھڑی تو آرام سے ہم بیٹھ جائیں یہ ایک بہترین ہتھیار ہے بچوں کے پاس میں اس طرف نہیں چاہتے میری گفتگو کا روکا کر ادھر مڑ گیا کہ ماں بچوں کو فون دے رہی ہیں دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے میں ادھر نہیں جا رہا میں صرف یہ گودارس کہہ رہا ہوں کہ وہ بچپن سے موبائل لینے کے جو عادت ہے وہ ٹین ایج میں بڑے پیک پہ ہوتی ہے اور اس کا نقصان ایک آنکھوں پہ بھی پڑھ رہا ہے بچوں بچیوں کے وہ جو ایج ہے وہ بڑی کمال ہوتے ہیں اس میں اتنا دیکھ دیکھ کے ان آنکھوں پہ جی ہمارے ساتھ ایک موزو سکالر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہے سید میں رواد سے بات کر رہی ہے رواد سے ہیدراباد سے ہماری بہن ہیدراباد سندھ سے بات کر رہی ہے جی میری بہن حکم کریں کیا کہنا چاہیں گے سید میں آپ کی دیپس دیکھتی ہوں ہمیں بہت نالک کرتی اس میں سے ماشاءاللہ شکریہ بہن شکریہ بہن انشاءاللہ بہن انشاءاللہ توجہ کرنے سے ضرور انشاءاللہ انسان جب چلتا رہتا ہے تو سفر چلتا رہے تو آخر منزل پہ پہنچ ہی جاتا ہے جی بلکل بلکل سید صاحب ایک سوال کرنا تھا آپ سے جی میری بہن اٹھوارہ سلسکو غدیس مقام پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کیا دینا چاہتے ہیں اور امت نے اس احد کو کیسے نبھایا اور ہمارے اوپر کیا ذمہ داری بڑھتی ہے اعلان غدیس کے بعد بہت اچھا سوال میری بہن بہت اچھا سوال بہت اچھا سوال میں بہن انشاءاللہ ترطیب کے ساتھ جواب دیتا ہوں نا پھر آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا موسم کیسے آپ کے حیدر آباد میں میری بہن چلے میری بہن جیسے خدا کا حکم ہوا امام کی مرضی ہوئی دیکھتے ہیں آپ کا کال کرنے کا بہت شکریہ میری بہن میں جواب دیتا ہوں اللہ حافظ جی بسم اللہ ہماری یہ بہن بڑا ایک اچھا سوال کر رہی تھی سرکار زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کے حوالے سے اور خصوصا نسبت دے رہی تھی جو بات کر رہی تھی وہ غدیر کے حوالے سے کر رہی تھی غدیر کو کہیں سے بھی لے کے چلیں گے اور کہیں بھی لے کے آئیں گے تو بات امام وقت پہ آئے گی امام وقت پہ حجت خدا پہ آئے گی تو میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں بات ہماری رہنا جائے اب ہم پہلے سوال پہ ہی ہیں اور ما شاءاللہ اب کپتہ ہی نہیں چل رہا جتنی تیزی سے وقت ہمیں پیچھے چھوڑتا جا رہا ہے لیکن چونکہ آپ ہمارے لئے بہت معزز ہیں آپ بسم اللہ بھلے جتنے بھی کالز کریں وہ ہمارے لئے بہت امپورٹڈ ہوتی ہیں پہلا سوال تھا اس کے میں نے تین پہلو ارز کی ہے تیسرا پہلو بھی بات کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ موبائل ٹین ایج میں ہمارے پاس ہوتا ہے ہمارے بچوں کے پاس ہوتا ہے تو وہ بہترین موقع ہے بجائیس کے کہ وہ چیزیں دیکھی جائیں جو امام سے دور کریں کیونکہ بندے کی اپنی دس رس میں ہوتا ہے یہ کئی اس کو شیطانی چرخہ کہہ رہے ہوتے ہیں کئی اس کو کوئی پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں عجیب عجیب نام دے رہے ہوتے ہیں لیکن مزے کی باتیں استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں تو میں اس عمد میں یہی کہوں گا اس کا اگر مصرف اس کا استعمال اس کا یوز اس انداز سے ہمارے بچے اور بچیاں کریں کہ کوئی نہ کوئی پوسٹ بنا کہ امام وقت کے حوالے سے ضرور ڈالیں کوئی نہ کوئی گیارہ اماموں کے جو فرمان ہیں امام زمانہ علیہ السلام یعنی ہمارے وقت کے امام کے حوالے سے جو گیارہ شہزادوں نے فرمایا یا سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وعبائی وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بیٹے کے حوالے سے تو اس پہ اگر بات کریں یعنی وہ کوئی نہ کوئی پوسٹ بنا کے ڈالیں اپنے ہاتھوں سے ریٹن لکھ کے ڈالیں کوئی نہ کوئی وائس میسج ڈالیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ڈالیں جس سے نہ صرف وہ خود متوجہ ہوں بلکہ ان لوگوں کو متوجہ کرے جو خواب غفلت میں سو رہے ہیں مثلا فرچ کرو سو بچے ہیں وہ انہوں نے اپنی زندگیوں کے رخبت لیے کیسے موبائل کے حوالے سے انہوں نے یہ سوچا اب تک ہم جو فضول کرتے رہے ہیں کارٹون گیمز یہ وہ ادھر ادھر جو کرتے رہے ہیں آج کے بعد وہ نہیں کریں گے آج کے بعد صرف وہ صرف امام کے لیے ہم کوئی نہ کوئی پوسٹ صبح ایک پوسٹ شام ڈالا کریں گے اور اس پوسٹ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی کتابوں کا مطالعہ کریں گے اور کچھ نہیں تو ہمارے پاس گوگل ہے بہترین یعنی اس کے گوگل تو ایسے سمجھ لیں کہ اس وقت زخیرہ ہے گوگل کوئی لکھیں گے میرا جو مشورہ ہے اپنے محبانِ آلِ محمد بچی اور بچیوں سے آپ کی مہربانی آپ ایسی پوسٹ مت ڈالیں جو نفرت کا باعث ہوں جو جھگڑے کا باعث ہوں بجائے اس کے کہ جو آپ اپنی بات پہنچانا چاہ رہے ہوں ہو سکتا ہے کوئی سننا بھی چاہ رہا تو وہ نہ سنیں آپ کی چھوٹی سے ایسی چیز کے وجہ سے ایک کلیہ ہمیشہ ذہن نشین رکھیں بڑے کمال لوگوں نے یہ کلیہ دیا ہے کہ کبھی اندھیروں کو برا نہ کہو اپنی حصے کچر آنکھ جلاو لوگ اندھیرے کو چھوڑ کے خود بخود تمہاری روشنی کی طرف آ جائیں یہ ایک بہترین کلیہ ہے اگر اس پر عمل کیا جائیں میرا خیال ہے بہت بڑے معاملات بہتر ہو جائیں گے کیونکہ فیصلی امام نے کرنا ہے تو امام پہ چھوڑ دیجئے بجائے اس کے کہ خود فیصلہ کرنا شروع کر دیجئے دیکھیں انسان اس دور میں جس اس سے گزر رہا ہے جن مرحل سے گزر رہا ہے جن معاملات سے گزر رہا ہے آپ یقین جانئے اس وقت سب کو ہر قسم کا شعور ہے سب جانتے ہیں سوشل میڈیا نے سب کو اٹھا کے باہر پھینک دیا یعنی ہر چیز تاریخ بھی اٹھا کے باہر پھینک دی سب کے سامنے ہر چیز پڑی بھی ہے بجائے ایسی نفرت انگیز چیزوں کا سامنا کریں تو بڑا بہترین ہے اپنا پوائنٹ او ویو بتائیں اپنا مدعا بتائیں اپنا مقصد بتائیں جیسا کہ پچھلے دنوں آنے والے کافلوں نے ایک سوال کیا کہ وہ کون سا گناہ ہے جو امام معاف نہیں کریں گے تو یہی گزارش کی تھی وہ سب سے بڑی غلطی یہی ہوگی جس کی بھی ہوگی جب کی بھی ہوگی جہاں کی بھی ہوگی جنہوں نے اس گھر کا حق کھایا ہوگا وہاں کی معافی نہیں یہ بہت بڑی غلطی ہے جی میرے ساتھ ایک مزر سکالر نے میں اس پر پہلے بات کرنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کا شکر حضور کون کہاں سے بات کر رہے ہیں میں دسلک جنگ سے کہاں رہا ہوں دسلک جنگ سے کیا اس میں گرامی ہے فضل عباس اچھا بھائی فضل عباس جنگ سے بات کر رہے ہیں حکم کرے کچھ کہنا چاہیں گے بھائی فضل عباس جی کی بلا بات تو یہی کنی ہے جو ہم زیارت زیارت والی نماز پر مثال کے دور پر نماز زیارت مولا امام زمان علیہ السلام تو ہماری جو توضیح المسائل ہے اگر اے سے کچھ چیزیں ہم پتہ نہیں کہا ساتھ تھے تو نماز عباس امام زمان بھائی فضل مفاتی الجنان میں لکھی ہے بڑی تفصیل مفاتی الجنان میں بہت خوبصورت طریقہ کار لکھا ہے اور بھی کتابوں میں کافی لکھا ہے ضروری توضیح المسائل میں یہ چیز توضیح المسائل میں تو مسائل پر گفتگو ہوتی ہے نا باقی ان کا طریقہ کار جتنے بھی ہیں جو مفاتی الجنان جیسی کتابیں ہیں ان میں موجود ہے آپ وہاں سے دیکھ لیجئے تو بسم اللہ اس حوالے سے آپ اپنے قریبی کسی عالم دین سے پوچھ لیں وہاں مولم بیٹھے ہوئے ہیں مولانا بیٹھے ہیں آپ ان سے پوچھ لیں ایک سے مطمئن نہیں ہوتے کسی اور سے پوچھ لیں کچھ سے نہیں ہوتے کسی اور سے پوچھ لیں ماشاءاللہ ہر جگہ ہر تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پھر بھی اگر اتمنان نہیں ہے تو پھر اس کا طریقہ دوسرے بڑا آسان دو رکعہ دھدیا امام زمانہ علیہ السلام نماز پڑھ لیں مولا سے پوچھ لیں سب سے بہتری انہ سرکار آپ حادی زمانہ میرے ہدایت کیجئے مولا علی علیہ السلام مدد حضور کون کہاں سے بات کر رہے ہیں سرمت صاحب سندھ سے جی حکم کیجئے سندھ کہاں سے بات کر رہے ہیں حضور سندھ سے بات کر رہے ہیں نواب شاہ سے جی جی اچھا بسم اللہ جی سرمت بھئی کیا کہنا چاہیں گے کبلاہ بس کہنا نہیں چاہیں گے ہم ایک اورگنیزیشن میں کام کرتے ہیں چار پانچ کٹھے دو صدرات جو بھی ہیں اچھا ہاں تو ہمارے اکثر ہمارا پلیٹ فارم یہ ہے گی امام زمانہ کی تبلیل کریں ہر کاؤں میں جائیں ہر شہر میں جائیں ماشاءاللہ 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 ہماری ایک بڑی یہ پرابلم ہے کہ چھے میں نے ہم نے کام کیا جب ہی دوست جو بھی ہیں کوئی آگے پیچھے ہو جاتا ہے ایک بات میں متفق نہیں ہوتے لڑا ہی جگڑا ہو جاتا ہے صحیح ہے کوئی ایسا امام زمانہ کا نقصہ بتائیں جو ہم سرمت بھئی سب سے پہلے تو لائک سلام ہے آپ لوگ کہ مولا کے لئے آپ نکل رہے ہیں حق والے حق والوں کے لئے نکل رہے ہیں یہ بڑی بات ہے ماشاءاللہ خدا آپ کو بھرپور توفیق عطا کریں دوسری گزاری یہ کرنا چاہوں گا سرمت بھئی دیکھو میں افسوس مجھے حیرت اس وقت ہوتی ہے جب میں قبرستان سے گزروں نہ تو یہ سارے کٹھے سو رہے ہوتے ہیں اور دکھ اس وقت ہوتا ہے جب زندگی میں کٹھے نہیں ہوتے مرنے کے بعد یہ قبروں میں کٹھے 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 پڑے ہوئے ہیں لیکن زندگیوں میں کٹھے نہیں ہوتے میرا خیال ہے میں اس حوالے سے مشویر دینا چاہوں گا جب ہمارا امام ایک ہے امام زمان علیہ السلام آنے والی ہستی ہم سب کی ایک ہے اور وہی گیارہ دستاروں کا وارث ہے تو ہم اس کے لئے ایک ایک ہو جائے نا باقی فیصل مولا پہ چھوڑ دیں اختلافات حق نہیں بنتا ہم ایک دوسرے سے ہائی لائٹ کر کے اور امام کے لئے جو کام کر رہے ہیں وہ کام کرنا بھی چھوڑ دیں میرا تو یہی مشورہ ہے مولا کی خاطر ایک ہو جائے نسخہ اگر کہنا چاہیں گے تو میں صرف آپ کو نسخہ دوں گا وہ یہ ہے سرمد بھئی اگر کوئی اگزیادتی کر رہے تو آپ برداشت کریں امام کی خاطر آپ ساتھ لے کے چلیں بہت شکریہ سرمد بھئی بہت شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضور اللہ کا شکر کون کہاں سے بات کر رہے بھائی صفدر حسین منڈی باہدین سے بات کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے خدا کا حسان ہے آپ سنائے خریت سے ہیں بھائی شکریہ بھائی صفدر شکریہ بھائی صفدر شکریہ جی کیا کہنا چاہیں گے بھائی صفدر یہ پوچھنا چاہوں گا ہمارے اپنا عرب کا آدمی صاحب ہے نا جی شکریہ بھائی صفدر شکریہ بھائی صفدر شکریہ بھائی صفدر شکریہ بھائی صفدر شکریہ بازد总 간 موسیقا ضرور امام الزمان علیہ السلام پہ گفتگو کرے تاکہ لوگوں میں یہ شعور بیدار ہو کہ ہماری گدنوں پہ امام کے حقوق کیا ہیں ہمارے فرائز کیا ہیں علامہ صاحب معذرت کے ساتھ آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں موسیقا موسیقا ضرور جب آپ کو اتنی ساروں کی سمجھ نہیں آرہی تو آپ کو بہترین نسخہ بتا رہا ہوں دو رکھات حدیع امام الزمان علیہ السلام پڑھیں نماز صبح کی طرح اور مولا سے ہدایت طلب کریں کہ سرکار میری ہدایت فرمائیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی کسی کے سمجھانے پہ میں سمجھ نہیں پا رہا میرے دل کی گریں کھول دیں میرے ذہن کی گریں کھول دیں یقیناً امام آپ کے مدد فرمائیں گے ہم آپ کے لئے دعا گویں انشاءاللہ علامت صاحب میرے ایک دوست ہے سید ہے وہ بھی وہ مجھے بہت ایسی باتیں بتاتا رہتا تھا تو وہ فوج کی پہ کہا ہے ادھر سے واپس آیا وہ کچھ اور باتیں کرنے لگا ہے جیسے کہ وہ کہتا ہے یہ قرآن ہے ہی نہیں قرآن جو امام زمانہ لے گئے ہیں نعوذ باللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ قرآن یہ ہے وہ کامل نہیں ہے یہ ہے وہ ہے نہیں نہیں قرآن الحمدللہ یہی اللہ کی کتاب ہے جو ہم سب مسلمانوں کے پاس ہے اور خدا کا احسان ہے ہم سب مسلمان اسی قرآن سے ہدایت لے رہے ہیں الحمدللہ علامہ صاحب یہ ہم تو کچھ آپ کی جو باتیں سنتے رہتے ہیں ہم تو یہ باتیں مانتے ہیں مسئلہ یہ ہے کچھ مارے شیعہ بھائی ہیں جو ان باتوں کو نہیں مانتے ہیں حضور اچھا نہیں لگتا میری بات سنیں ایسی باتیں ہماری اچھا نہیں لگتا سوشل میڈیا سے آپ کہیں نا ہمارے شیعہ بھائی ہیں نئی مانتے تو باتیں کوئی آگے ریکارڈ کر کے آگے لے جاتے دیکھو جی ان کے شیعہوں کے پروگرام میں ایسی بات کر رہے تھے ایسی کوئی بات نہیں جو ایسی نئی مانتا وہ شیعہ نہیں ہے بھائی علامہ صاحب میں ایک کل پرسنل کا خیال ہوں جی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا شکریہ بہت شکریہ علامہ صاحب اللہ حافظ جی ٹھیک ہے پوچھ لیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ خدا ہم سب پر رحم فرمائے خدا ہم سب کو ایسا بنائے جیسا حجت ہم سب کو دیکھنا چاہتی ہے تو اتنی اچھا یہ دبائی سے دو کالز آ رہی تھی اگر کچھ سن رہے تو بسم اللہ وہ دوبارہ کال کر لے دو تین دفعہ کال آئی ہیں اور بھی کالز آ رہی تھی میں مذہد خواہ ہوں میں اٹینڈ نہیں کر سکا چکے کال چل رہی تھی تو بسم اللہ آپ پیشک دوبارہ کرنا چاہیں جو دبائی سے کال تھی تو آپ کر سکتے ہیں تو میں وہ سوال جو عرض کر رہا تھا جو سوال پوچھا گیا ہم سے جوانوں کو امام کے لئے کیا کرنا چاہیے تو وہ سوال کا جواب میں مکمل کرتا ہوں وہ ماشاءاللہ آج پہلا سوال ہی ابھی تک اسی سوال پہ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں پہلا سوال تھا نوجوانوں کو امام کے لئے کیا کرنا چاہیے اس کے پہلو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کون کون سے پہلو ہیں کس کی سنداز سے امام کے یہ مرشد تک موجود اسلام علیکم محمد رحمت اللہ و بارکاتہو مولا علی علیہ السلام مدد کون کہاں سے بات کر رہے ہیں جی زوارشہ بات کر رہا ہوں لالا موسیٰ سے لالا موسیٰ سے سید زوارش انشاء صاحب بات کر رہے ہیں زوارش صاحب ہمارا اس وقت لائف پروگرام چل رہے ہیں اور پوری دنیا آپ کو سن رہی ہے آپ امام وقت پہ کوئی سوال کرنا چاہیں گے جی بسم اللہ بسم اللہ میں امام وقت پہ سوال کرنا چاہتا ہوں میں کیا امام وقت پہ سوال کرنا چاہتا ہوں کوئی سوال کریں کہ جس سے سب کو سیکھنے کا موقع ملے سید زیادہ حکم کیجئے میں تو اپنی اصلاح کی بات کر سکتا ہوں کیونکہ وقت ایسا آگیا ہے شاہ صاحب ہمیں خود جو ہماری ہے نا تعمیر جو ہماری سوچ ہے اس کی تعمیر ایسی کرنی چاہیے کہ ہم کل امام زمانہ علیہ السلام کے بارگاہ میں پیش ہو سکیں بہت اچھے میں تو یہی بات کروں گا بہت اچھے سید زیادہ بہت خوبصورت بات بلکل حق ہے بہت شکریہ کال کرنے کا سید زیادہ ہمارا لائف پرگام چل رہے آپ کا سوال بھی شامل ہو گیا ماشاءاللہ بلکہ سوال نہیں آپ کی گفتگو شامل ہو گی ہم آپ کے شکر گزار ہیں یہ عالی مدد اللہ حافظ یہ ہمارے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو میں وہ جواب دوبارہ ارز کرنا شروع کرتا ہوں جوانوں کو امام کے لئے میں نے کہا موبائل ہمارے پاس ایک بہترین میڈیم ہے ہمیں چاہیے کہ موبائل کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسی پوسٹ کوئی نہ کوئی ایسی بات کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور لگائیں کہ جس کی وجہ سے نہ صرف ہم متوجہ رہیں بلکہ ہو سکتا ہے کوئی غیر متوجہ شخص بھی اس چیز کو دیکھ کے متوجہ ہو جائے کیونکہ ہر بندے کی فیس بک پہ ہزاروں کے تعداد میں فرنڈ لسٹ ہوتی ہے تو ماشاءاللہ ہر سوچ کا بندہ وہاں بیٹھا ہوتے تو کوئی نہ کوئی بات پہنچا تین کام میں نے جوانوں کے لئے بتا ہے دو کام اور بتاتا ہوں بہت ضروری ہے جوانوں کے لئے جی امر ستیق موزر سکالر ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولا علی علیہ السلام مدد کون کہاں سے بات کر رہے ہیں عسان علی صاحب فیصلہ بات سے بات کر رہے ہیں آپ حکم کیجئے کچھ کہنا چاہیے اللہ کا شکر ہے خدا کا عسان ہے شکر ہے حکم کریں اچھے سکالر ماشاءاللہ یہ ہم آٹھ ضرور حاج ساتھ ضرور حاج سے مجلسوں کا آگار ہو رہا ہے یہ دفلانے مسلم بن نتین علیہ السلام اور مسلم بن نتین کی شہادت کے سلسلے میں ایسا تھا پورا سب میں ہٹھ کے ایک سوال کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو قربانی کی جی بزری ہے جنب عبراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت عثمائد علیہ السلام کو جب نے خدا سے زبا کیا کیا وہ دنبہ آیا تھا آسمان کی طرف سے یا ہمیں کتابوں نہیں بتایا گیا ہے یا کوئی موجزہ ہوا تھا کیا بات ہوئی کی طرح توڑی سیس پر روشنی دال دیں ستا جی بہت شکریہ آپ کے سوال کا جی بھائی احسان میں تفصیلی روشنی تو ڈالتا ہوں لیکن اتنا ضرور کہوں گا صرف کتابوں کی حد تک نہیں یہ موجزہ ہے دنبہ آسمان اور وہ بھی آ سکتی ہے اسی طرح اس سے ہٹ کے اور بھی خدا نے ایسی چیزیں موجزاتی طور پر دنیا میں بھیجی ہیں ہمارے قرآن میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے یقیناً دبا آیا تھا لیکن مقصد قربانی بڑی اہم ہے یہاں حکم ہوا تھا پیاری چیز قربان کرو اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پیاری چیز قربان کر کے یہ اور باتیں خدا نے ان کے شہزادے کے بدلے میں دنبہ بھیج دیا اور جناب اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور جناب اسماعیل علیہ السلام کے کھڑے ہونے پر یہ کہا گیا کہ کیا خدا میری قربانی قبول نہیں ہوئی تو آواز آئی تھی ایسی کوئی بات نہیں ہم نے آپ کی قربانی قبول کر لی لیکن ہم بھلا کیسے چاہتے ہیں ہم جناب اسماعیل کو ہم یہاں قربان کروا دیں چونکہ ان کی نسل سے ان کے جبینوں سے جو نور رسالت ہے وہ چھپا ہے اس نے ظاہر ہونا ہے تو ہم اسماعیل کو کہاں قربان کر سکتے تھے تو یقیناً قربانی بات پھر وہی آ جاتی ہے پیاری چیز کی آپ یقین کیجئے یہ تو ہم مسلمانوں نے اللہ کی راہ میں گوشت تقسیم کرنے کا خدا کی راہ میں ایسا سلسلہ بنائے ہوئے ورنہ پیاری چیز یقین کیجئے مرنیوں سے نہیں ملتی پیاری چیز قربان کرنے کا حکم ہے تو بارالخیر یہ ایک الہیدہ موضوع ہے پھر انشاءاللہ اس پہ میں تفصیلی بات کروں گا آپ کا کال کرنے کا شکریہ اور کچھ کہنا چاہیں گے بسم اللہ سرکار شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ احسان صاحب بہت شکریہ اللہ حافظ جی اللہ حافظ ایک چھوٹی سی مختصر سی بریک لینا چاہیں گے بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کے اگر کال آگئی تو بسم اللہ نہ ہی تو پھر آپ کے سوالوں کے جوابوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم آپ کے خدمت میں حاضر خدمت ہوتے ہیں تب تک کے لیے اجازت چاہیے جی موزے سامین ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر خدمت ہوئے وہ سوال جوانو والا ہی ہے بس اس کو میں مکمل کرتا ہوں وائنڈ اپ کرتا ہوں ورنہ سوال تو جتنا خوبصورت ہے اس کا جواب بھی اتنا طویل بنتا ہے چوتھا کام میں جوانو کی خدمت میں ارز کر رہا تھا جتنا ہو سکے جتنا ہو سکے عبادات سے دل لگائیے اور کوشش کیجئے خوف والی کیجئے خلوص والی کیجئے خوف والی اور لالچ والی عبادت میں وہ کمال حاصل نہیں ہوتا جو خلوص والی عبادت میں کمال حاصل ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں بانگ نہیں آیا کرتے ہو مسجد میں کبھی ملنے بھی تو آیا کرو نا تو یہ ایک خوبصورت انداز ہونا چاہیے ہمارے جوانوں کا بچوں کا بچیوں کا اور پانچویں چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے ہر وقت اپنے آپ کو کیمرے کے آگے محسوس کیا کرو یقیناً زمین پہ ایک این اللہ ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ہر وقت سرکار کی نگاہ کو محسوس کیا کرو فرماتے بھی ہیں جہاں تم ایک ہوتے ہو تم ایک نہیں ہوتے دوسرا میں ہوتا ہوں جہاں تم دو ہوتے ہو تم دو نہیں ہوتے تیسرا میں ہوتا ہوں اپنی امام کی موجودگی کو محسوس کیا کرو خدا کا یہ نمائندہ ہر دور میں ہر جگہ ہر ایک کے ساتھ ہی قطار کریں اگلی سوال کی طرف بات نہیں ازمائش سخت ہے میں کیا کروں امام کو دیکھنا چاہتا ہوں میں بات کرنا چاہتا ہوں کیا کروں تو ازمائش بھی نیک بندوں پہ آتی ہے صاحبانِ کمال پہ آتی ہے باکمال لوگوں پہ آتی ہے یقیناً پھلدار درخت ہی بٹے کھاتا ہے پتھر کھاتا ہے تو کوئی بات نہیں ازمائش انسان کے زندگی کے لیے ایک میرے خیال میں حوصلہ اور حمد بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے تو حمد کر کے خدا کی اس نمائندے سے خدا کی اس مذر سے مدد طلب کر کے اس ازمائش سے نکلا جا سکتا ہے مولا میں چاہتا ہوں میری جو سوچ ہے وہ ادھر ڈسٹرپ ہو رہی ہے ادھر ادھر احسان فرما میری یہ سوچ ڈسٹرپنٹ سے بچ جائے اور میں صرف آپ کے ظہور کی رحموار کرنے کی بھرپور کوشش کروں مولا مجھے اس چیز سے بچائیے مولا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں میں آپ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں میں آپ کے لئے تڑپ رہا ہوں لیکن یہ چیزیں میری زندگی میں آگئی میں کیا کروں میں کہاں جاؤں آپ کے در کے سوا کوئی در بھی تو نہیں ہے زمین پر اس وقت خدا کی حجت آپ ہیں آپ خدا کے نمائندے بلی حق ہیں برحق ہیں آپ ہے نا آپ کے ہوتے میں کہاں جاؤں تو خدا کے اس نمائندے سے یقیناً مدد طلب کرو تو یقیناً مدد ملتی اور الحمدللہ ایک بہترین آپ کے پاس قلی ہے السلام علیک کا یا صاحب الرسل والزمان الامان 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 من فتنت الزمان من جوری زمان من شر شیطان ضرور یہ صلح سرکار کو سلام کر کے یہ طلب کرو خدا آپ کی مدد کرے گا اس کے بعد ہمارے پاس سوال آیا محبت اور عشق کے علاوہ بھی کوئی اور فارمولہ ہے کہ محبت اور عشق کے علاوہ کوئی اور فارمولہ دیکھیں سب سے پہلے محبت پیدا ہوگی اگر محبت کمال پر پہنچ گئی تو عشق ہوگا اس کے علاوہ کیا فارمولہ ہو سکتا ہے اگر عشق کمال پہ پہنچ گیا تو عشق خالص ہو جائے گا خلوص والا ہو جائے گا پیور ہو جائے گا باکمال ہو جائے گا اور عشق میں آپ سب نے سنا ہوگا 99 نمبر لینے والا فیل ہوتا ہے عشق وہی ہوتا ہے جس میں 100 میں سے 100 نمبر ہوں 100 میں سے 100 نمبر اس لیے ہوتے ہیں اس کی تحتی سارے سلسلیں چلتے ہیں جب انسان عشق کے منزل پر سفر کرتا ہے تو وہ پاکیزہ بھی بان جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے محبوب کی مرضی پر چل رہا ہوتا ہے اس کی اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے اس کی طلب ختم ہو جاتی ہے اس کی تمنایں ختم ہو جاتی ہیں اس کی عارضوںیں ختم ہو جاتی ہیں اس کی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں وہ صرف اپنے محبوب کی رضا کو دیکھتے ہیں اس کا محبوب کیسے راضی رہتا ہے اسی کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے میرے ذہن میں تو ایسا کوئی فارمولا نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس کوئی فارمولا ہوتا میری رہنمائی فرمائی گا میں آپ کا شکر گدار ہوں بہت شکریہ اس کے بعد انہوں نے کہا تھا عشق کے اس کافلے میں سوال و جواب ہی ہوتے ہیں جی عشق کے اس کافلے میں سوال و جواب میں نے عرض کیا تھا عشق کے اس کافلے میں عشق تو پھر کمال منزل کا نام ہے وہاں تو سوال ختم ہو جاتے ہیں وہاں تو پھر جواب بھی جواب ہوتا ہے وہاں تو یس سر ہوتا ہے وہاں تو لبیک ہوتا ہے جہاں لبیک آ جائے وہاں سوال تھوڑے ہوتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں ابھی ہم سیکھنے کے مرائل سے گزر رہے ہیں اگر کوئی سوال کر رہے تو اس کو سوال کرنے دیا جائے سب ایک لیول کے نہیں ہو سکتے یقیناً کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو بولنے میں ٹائم لگتا ہے کئی بچے جلدی بول لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں ایک بولنا سکھانا ہے بولنا سیکھنا ہے تو خدا ہم سب کی مدد فرمائے میں تو یہی گدارش کرنا چاہوں گا اس کے علاوہ انہوں نے میرے سے پوچھا تھا تصدیق والے تصلیم سے کاسر رہتے ہیں حضور جہاں تصدیق ہو جائے تو وہاں کے پھر تصلیم والی بات تو ختم ہو جاتی ہے نا تصدیق ہی تصلیم کے بعد ہوئی تو اب مطلب پھر تصدیق کے بعد پھر تصلیم تو پھر مطلب نامناسب ہے تصدیق ہو گئی تو بات ختم ہو گئی یقینا مکمال پہ پہنچ گیا اس کے بعد ہمارے پاس ایک سوال آیا تھا ہماری بہن کا کہ کیا تین سو تیرہ آج تک تعداد پوری نہیں ہوئی کہ امام کا ظہور نہیں ہو اور میری بہن میری بیٹی آپ نے سوال کیا تھا آپ یقین جانئے تین سو تیرہ امام کے مرد خواص کمانڈ رہے ہیں اور پچاس خواتین خواص ہیں تعداد تین سو تری سٹھ ہیں آگے ان کی فوج ہے آوانین و انسارین ہم دعا میں بھی پڑھتے ہیں تو کوئی بات نہیں اگر پورے نہیں بھی ہو رہے اگر ہم یہ محسوس کرنے کہ اتنی تعداد ہے اور امام کے وہ خواص پورے نہیں ہو رہے تو آج سے ہم سب ہی مت کر لیتے ہیں ہم سب اہد و پیمان کر لیتے ہیں اگر اور کوئی نہیں پورا ہم ہے نا انشاءاللہ ہم حاضر ہیں ہم میں سے یہ کہ ایک بندہ بھی اپنے آپ کو اس لیول پہ لانے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ وہ منزل مل جائے گی تو اس لیول میں میں یہی کوشش جواب عرض کرنا چاہوں گا اور میری یہ کوشش ہوگی کہ آپ تک یہ بات پہنچیں ہو سکتا ہے کچھ اوانین و انسارین کی تعداد کم ہو اور ہو سکتا ہے کچھ روحی ایسی رہ گئی ہوں جنہوں نے شامل ہونا ہو خدا ان کو حجت کے سامنے سرفراز کرنا چاہتا ہو صاحبان فخر میں شمار کرنا چاہتا ہو ہو سکتا ہے کہیں ہر راستے میں بھٹکتا ہو اور وہ امام تک پہن جائے اس لیے تو الحمدللہ اس لیے کھلے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کھول کے رکھے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی اور بننا چاہے تو اس کو پورا موقع دیا جائے تو باقی خدا کی مسئلہ حت بھی ہے اللہ کا جب عمر ہوگا انشاءاللہ وہ عمر بہت قریب ہے حالات بتا رہے ہیں کیفیات بتا رہی ہیں کہ امام تشریف لانے والے ہیں باقی اس میں بہت زیادہ میری بہن گفتگو ہو سکتی ہے آپ چونکہ بہن بیٹی ہیں میں آپ کے خدمت میں گزارش کروں گا آپ دعا کیا کریں زیادہ سے زیادہ پربردگار امام کی اگر خواس عاشقین کی تعداد ابھی کم ہے تو اسے پوری فرما تاکہ ہمارے امام کوئی ذنظہور ملے آپ دعا کرتی را کریں بہنوں بیٹیوں کی دعا بہت جلدی سنی جاتی ہے بہت شکریہ میری بہن آپ نے سوال کیا ایک سوال ہمارے پاس آیا تھا دادو سے سن سے محرم کی تیاری ہر سال ہم کرتے ہیں تو کیا اس کا کبھی نتیجہ بھی نکلے گا انشاءاللہ نتیجہ نکلے گا محرم کے ازاداریوں کے پرساداریوں کے نتیجے کو کہتے ہیں ظہور امام زمانہ علیہ السلام انشاءاللہ نکلے گا کیوں نہیں نکلے گا ضرور نکلے گا صدیوں سے ایک چیز جاری ہو ساری اور ایک مقصد کی طرف جاری ہو ساری ہے ہماری ازاداریوں پرساداریوں کی جان ہوتی ہے یا رب الحسین بحق الحسین اے حسین کے پاک رب حسین کے صدقے میں حسین کے زخمی جگر کو تھنڈا کر دے مہدی کے ظہور کے ساتھ تو انشاءاللہ جب امام حسین علیہ السلام کا جگر تھنڈا ہوگا یعنی ان کے بیٹے کے آنے کی صورت میں تو پھر تھنڈا ہو گیا تو بسم اللہ سرکار کریم کروڑا دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے انشاءاللہ اور ہی ازاداریاں اسی طرف گامزن ہیں جب ان مظلوموں کا وارث دنیا میں تشریف لائے گا انشاءاللہ نتیجہ ضرور نکلے گا اس کے بعد ہمارے پر سوال تھا کہ غیر مسلم کو قائل کرنے کے لیے عقیدہ مہدویت کو ثابت کریں یہ ایک بہت بہت طویل موضوع ہے بہت طویل موضوع ہے میں صرف ایک گزارش کرنا چاہوں گا صرف آج کی اس پرگرامے چونکہ ہمارے پر ٹائم شارٹ ہے میرا دل تھا میں اس پر تفصیلی گفت کو کروں انشاءاللہ میں کروں گا صرف ایک کرنا چاہوں گا خدارہ اپنے کرداروں کو اتنا مضبوط بنائیے غیر مسلم یہ دیکھ کے تمہیں کہیں اگر یہ وہ ہیں تو ان کا وہ کیسا ہوگا بس اسی چیز کو ہی کمال کر لیں تو میرے خیالے با کمال ہو جائے گی عقیدہ کو ثابت کرنے کے لیے اپنے کردار سے ثابت کرنا چاہیں تو بڑا کمال ہوگا جو اگر یہ مہدی کے ماننے والے ایسے ہیں عالی کے ماننے والے ایسے ہیں تو ان کا مہدی کیسا ہوگا یقینا خود بخود آپ کے اٹیچیوڈ سے آپ کی محبت سے آپ کے خلوط سے آپ کے پیار سے آپ کے اندازے تقلم سے آپ کے اندازے کردار سے جو جو چیز ظاہر ہو رہی ہوگی یقینا وہ وہ انڈیکیٹ کر رہی ہوگی کہ آپ ماننے والے کس کے ہیں تو مختصر سے جواب میں اتنا ہی آپ کی خدمت میں عرض کر پاؤں گا پھر ہمارے پاس سوال تھا کہ یود کو کیا پیغام دینا چاہیں گے میں اچھی عمال نہیں کر رہے تو یود کو یہی پیغام ہے جو میں شروع میں دے گیا ضرور اچھی عمال کریں مسجدوں کو ویران نہ کریں نمازیں ما شاء اللہ باجمات پڑھیں اور ہر نماز کے ساتھ اپنے جو نماز پڑھا رہے ہیں ان کے خدمت میں گزارش کریں ہمیں حضور دس منٹ بیس منٹ پندرہ منٹ ضرور مہدویت کے موضوع پہ ہمیں کچھ لوگ کو ضرور بتائیں ہمیں یہ بھی بتائیں کیا ہوا تھا یہ بھی بتائیں کیا ہوگا امام آئیں گے تو کیا ہوگا عقیدہ رجت کیا ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں حکمان کہیں گے انشاءاللہ ہمارے مساجد میں بیٹھنے والے ضرور تیاری کر کے آپ کی خدمت میں ضرور کچھ نہ کچھ گزارشات پیش کریں گے ماشاءاللہ بڑے اچھی ہیں سارے لوگ بہت اچھی ہیں تھوڑا سا ان کا حوصلہ بڑھائی ہے ان کو کہیئے نا یا آپ کے ساتھ کھڑیں آپ ان کو ٹائم نہیں دیتے آپ نماز پڑھ کے جلدی جلدی نکل جاتے ہو آپ کو چاہیے کہ آپ دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ خصوصا ان کو کہیں حضور ہم زورین پڑھنے آتے ہیں ہم مغربین پڑھنے آتے ہیں ہم نماز و صبح پڑھنے آتے ہیں ہمیں کچھ نہ کچھ لیکچر ضرور دیا کریں تو وہ آپ کو ضرور لیکچر دیں گے اس کے بعد غدیر کے مقام پر رسول کیا دینا چاہتے تھے ذمہ داری کیا ہے امت اس عہد کو نباہ پائیے یا نہیں بہت اہم سوال ہے بس اسی پہ تھوڑی سی روشن جالتے ہیں پھر آپ سے اجازت چاہتے ہیں ماشاءاللہ آپ نے آج ہمیں بہت وقت دیا ہمارے ساتھ مسلسل مصروف رہے اور بڑی تعداد میں مومنین کی تعداد ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ساتھ جڑی ہے دیکھئے غدیر ایک ایسا خوبصورت لمحہ ہے جو وما ینتقون الحواق کے مستاق نے اپنی مرضی سے نہیں اس کے حکم سے سرانجام دیا تھا قدیر ایک ایسا مقام ہے جس کو زینت بخشی گئی اس اعلان کے لئے اگر وہ اعلان رسول نہ کرتے تو رسالت باقی نہ رہتی قدیر ایک ایسا اٹل حکم ہے کہ جس کے ساتھ ولی اہد کی ولی اہدی امامت کی مقام کا کما حق کا عاشقار ہونا ظاہر ہوا پھر امت نے کیا غدیر کو بھلا دیا یا نہیں سوال یہ تھا کہ امت اہد کو غدیر کے اہد کو کیسے نبھا رہی ہے میں چونکہ حوصلہ شکنی کرنے والوں میں نہیں ہوں میں حوصلہ وضائی کرنے والوں میں ہوں میری بہن نے غالباً یہ سوال کیا تھا میری بہن انشاءاللہ بہترین دور آ گیا سوشل میڈیا کا دور آ گیا اب ہر چیز ہر ایک کے سامنے آ گئی انشاءاللہ امت بہترین انداز سے آنے والے وقتوں میں نبھائے گی اس اہد کو نبھائے گی کیونکہ لینے والا رسول تھا انشاءاللہ نبھائے گی اور بہترین نبھائے گی غدیر ہمارے اوپر کیا ذمہ داری بنتی ہے ہمارے اوپر یہی ذمہ داری بنتی ہے حکم غدیر کو سامنے رکھتے ہوئے جس طرح رسول نے سب کو کٹھا کیا تھا اسی طرح ہمارے ساتھ ایک موزل سکالر ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو السلام علیکم علیکم السلام کون کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں محمد علی بول رہا ہمسٹرڈم سے ہالنڈ سے جی ہالنڈ ایمسٹرڈم سے بات کر رہے ہیں محمد علی صاحب کیسے آپ خریصے ہیں حضور الحمدللہ الحمدللہ آپ کا پرگرام بہت اچھا جا رہا ہے ماشاءاللہ سولہ اس سے چل گئے آپ کی سوال جواب کی جی 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 بہت شکریہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بڑی بات ہے جی حضور شکریہ ایک سوال ذہن میں آیا تک امام صاحب زبان علیہ السلام کے ٹائم میں دوسرے گیر مذہب سب پھر شیعہ بن جائیں گے سوال یہ ہے دائریک مسلمان بننا تو بات الگ ہے شیعہ بن جائیں گے سب محمد علی بھائی میں تو مختصف جواب آپ کو بھی دے دیتا ہوں سب انسان بن جائیں گے یہ بہت اچھی بات ہے یہ اچھی بات ہے یہ تو اچھا ہے ماشاءاللہ سب کو سمجھ میں آئی جائے گی بات انشاءاللہ بس اتنا سا کہوں گا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا بہتر ہوگا انشاءاللہ خدا آسانی کرے سب کے لئے اب کیجئے کر کے بس امام کے زمانے میں ہم کو بھی شامل فرما دیجئے انشاءاللہ انشاءاللہ خدا سب کو شامل کرے کوئی مسلمان آن عالم پیچھے نہ رہ جائے سب سرکار کے قابل بان جائیں سب کو خدا کا نمائندہ موقع دی بس آپ دعا کرتے رہتے ہیں محبتیں آپ بھیجتے رہتے ہیں دعاوں کی صورت میں ہمیں حوصلہ ملتا رہتے ہیں ہم آپ کے شکر گزار ہیں حالانکہ چار سال پہلے میں ہالنڈ آیا تھا ایمسٹرڈ میں آیا تھا آپ نے تب کا یاد رکھے میں آپ کا شکر گزار ہوں محمد علی صاحب لیکن میں ایک معذرت خواہ ہوں آپ کے بہت کیونکہ مومنین کے بڑی تعداد میں میسیج آتے ہیں میں آپ کو جواب نہیں دے پاتا تو میں اس حوالے سے شرمندہ بھی ہوں اور معذرت خان بھی ہوں نہیں نہیں کوئی بات نہیں کیونکہ مجھے میں دیکھ رہا ہوں پرگرام کے آپ کو لاہور چین میں سب جگہ جا رہے برابر بہت شکریہ بس لے لے کے جا رہے ہیں محافظ پرگرام کر رہے ہیں آپ تو میں دیکھا کہ آپ کی مشرفیت بہت ہے ماشاءاللہ بہت شکریہ محمد علی صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ آپ کو نیکی دے اور آپ کے پرگرام کو اور پڑھائے اور اسی طرح سلسلہ جاری رہے انشاءاللہ بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ بڑا اچھا سوال محمد علی صاحب کر رہے تھے تو میں نے ان کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ غدیر کے مقام پر کیا دینا چاہتے تھے مخلوق کو حق کی طرف روشنہ ہی دینا چاہتے تھے رسول مخلوق کو عبدی ہلاکت سے بچانا چاہتے تھے رسول مخلوق کو وہ دینا چاہتے تھے جو مخلوق کے لئے دنیا اور آخرت میں فائدہ ہے غدیر کے مقام پر رسول مخلوق پر ہمیشہ کی طرح موسن بن کے احسان فرمانا چاہ رہے تھے غدیر کے مقام پر آنے والے وقت کے بارے میں نشاندہی فرمانا چاہ رہے تھے غدیر کے مقام پر سرکار اللہ کے عمر سے مخلوق کو نہ صرف مقام دکھانا چاہتے تھے بلکہ اگر مخلوق سمجھ جائے تو مخلوق کو ان کا کمال مقام بھی بتانا چاہ رہے تھے تو خدا ہمیں غدیر کی حقیقت سمجھنے کی پھرپور تفیقہ تعافیٰ فرمائے الحمدللہ برادرین علی سنت دونوں مقاتب کے کتابیں بھری پڑی ہیں تعیید غدیر میں اور خدا ہم سب کو رسول کا یہ فرمان سمجھنے کی تفیقہ تعافیٰ فرمائے موزر سامین آپ نے ہمیں بہت ٹائم دیا ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں آج آپ نے ہمیں جتنا محبت بری کال سے اور حوصلہ بزائی کر کے ہمارا حمد اور حوصلہ بڑھایا ہم اس کے حوالے سے بھی بڑے شکر گزار ہیں خدا آپ سب کو اس چیز سے نوازے جو آپ کا حق ہے بلکہ یہ کیوں نہ کہوں جو ہم مانگتے وہ نہیں جو خدا دینا چاہتا ہے وہ ہمیں عطا فرمائے اور خدا یقیناً دینا چاہتے اپنے حجت کی معرفت اپنے حجت کا قرب دینا چاہتے خدا ہمیں اس قرب سے نوازے اور خدا ہمیں ان چیزوں سے لڑنے کی بجائے جو ہمارے لڑنے کے لیے نہیں ہیں اندر بیٹھے نفس سے لڑنے کی تفیق عطا فرمائے خدا ہمارے کردار گفتار کو آل محمد کے فرامین کی این مطابق بنائے خدا ہم سب کو ولایت امیر المومنین علی ابن ابی تالیب علیہ السلام پہ باقی رکھے اور اسی پہ دنیا سے اٹھائے ولایت امیر المومنین علی ابن ابی تالیب علیہ السلام کا دامن ہم سے چھوٹ نہ پائے اقلمہ کے لیے بھی ہم ولایت سے غافل نہ ہوں چونکہ یہ وہ ولایت ہے جو رسول دینا چاہتے تھے یہ وہ ولایت ہے جو اللہ کی طرف سے ہے خدا ہم کو ولایت کی حقیقت بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعا ہے پروردگار ہمیں رسول کو ماننے کے ساتھ ساتھ رسول کی آل کو ماننے کے ساتھ ساتھ رسول کے پیاروں کو ماننے کے ساتھ ساتھ ان کی ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور خدا امت کی پریشانیاں دکھ تکلیفیں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے ختم فرمائے اسی کے ساتھ عجازہ چاہیں گے خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو پروردگار ہمیں وہ دور وہ لمحات وہ ہستی سب کو جلدی دیکھنا نصیب فرمائے اللہ حافظ یا علیہ السلام مدد امام زمان ہم سب کے وارث